تو اس لیسن میں ہم نے جو دیکھنا ہے وہ ہے فیس بوک کی آڈینس ٹارگٹنگ اور اس کی کسٹم آڈینسز کو ہم نے مکمل ڈیٹیل میں پڑھنا ہے اس لیسن میں تو پہلے ہم ٹارگٹنگ کے بارے میں دیکھیں گے فیس بوک کے پر ہم کس طرح سے ٹارگٹنگ کرتے ہیں یعنی کہ ہم آڈینس کیوں کس طرح سے سیلیکٹ کرتے ہیں اپنی کمپینز کے لیے مختلف اوبجیکٹیو کے لیے اس کے علاوہ جو ہیں کچھ ریمیننگ ہمارے ٹاپکس ہیں وہ بھی ہم اس میں لاسٹ میں کور کریں گے تو سب سے پہلی چیز جو ہم نے دیکھنی ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے کہ ہم اپنی کمپینز میں ٹارگٹنگ کس طرح سے سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی آڈینس کی ریسارچ کیسے کرتے ہیں میں ہم یہی پر ایڈ مینجر کے پر ہی کریں گے ٹھیک ہے باقی جو سب چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں تھوڑی آؤٹسائیڈ ریسارچ کرنے کی لیکن وہ ہم اپنے ایڈپیڈ ایڈورٹائزنگ کے جو کوٹ سے اس کی آئے لاسٹ میں اس کو کریں گے لیکن اس وقت صرف ہم فیس بک کے پر آؤڈینس کو کس طرح سے سرچ کرتے ہیں ٹارگٹ کرتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلی چیز ہم کمپین کو میں نیو کمپین کریٹ جو ہم نیو کمپین میں کریٹ کر لیتا ہوں اور ایڈ سیلز کمپین ہی میں کریٹ کرتا ہوں تو ہم یہاں پر باگی سب چیزیں نہیں دیکھیں گے یہ ہم اپنے پچھلے لیسن میں سب چیزیں کور کر چکے ہیں تو میں ڈریکٹ ایڈز ٹارگٹنگ ہے یعنی کہ جو آؤڈینس کا سیکشن ہمارا اس میں آ جاتا ہوں تو میں آؤڈینس میں آ جاتا ہوں ڈریکٹ اچھا میں یہاں پر اس کو لازمی سلیک کر لیتا ہوں وہ نئی بات میں اس میں نے سیو تو نہیں کرنا پیچھا تو میں نیچے آ جاتا ہوں اور یہ ہے ہمارا آڈینس کا سیکشن دیکھیں یہاں پر جو ہمارے سب سے پہلی چیزیں ہیں نا ایک طرح ہے create new audience ٹھیک ہے اور دوسرا option ہے ہمارے پاس saved audiences use saved audiences تو اس وقت ہمارے پاس کوئی بھی saved audience نہیں ہے لیکن ہم ابھی آگے جاکے save کریں کچھ audience کو اس کے علاوہ ہم جو custom audiences ہیں یہ ایک ایسی type کی audience ہوتی ہیں جس کو ہم اکثر جو عمومن کہتے ہیں نا اس سے ہم کہتے ہیں hot audience ٹھیک ہے ایک ہوتی cool audience دوسری ہوتی hot audience hot audience ملاد ایسی audience ہوتی ہے جو ہمارے یا تو ہمارے برینڈ کے بارے میں پہلے جانتی ہیں ہو سکتے ہیں وہ purchaseer ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں وہ email subscribers ہو سکتے ہیں ہمارے page like followers ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ already ہمارے برینڈ کو جانتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے ہم اسے کچھ hot audience کہتے ہیں اگر وہ purchase آ رہے ہیں تو اسے مطلب مکمل طور پر بہترین audience ہے ہماری لیکن جو دوسری cool audience ہوتی ہے وہ ایسی audience ہوتی ہے جو ہمارے برینڈ کے بارے میں نہیں جانتی ٹھیک ہے تو یہاں اس کو کوئی اچھا experience یا کچھ بھی اس سے جو انہیں interaction نہیں ہے ہمارے برینڈ کے ساتھ جو ہم direct targeting کرتے ہیں وہ ساری cool audience میں شمار ہوتی ہے تو custom audience ہم ہم تھوڑا سا آگے جا کے لیسے میں دیکھیں گے اس وقت تک ہم تھوڑا نیچے آ جاتے ہیں تو میں یہ option ملتا ہے locations کا ٹھیک ہے سب سے پہلے چیز تو ہم facebook کو بتاتے ہیں کہ ہمارا ایڈ کس کس location پر شوکروان ہے ٹھیک ہے وہ worldwide بھی ہو سکتا ہے اور وہ ایک country بھی ہو سکتی اور ایک specific city بھی ہو سکتی ہے یہاں تک چند kilometer کا radius کا علاقہ بھی ہو سکتا ہے تو جو بھی location آپ کے پروڈک کی بزنیس کی جس کی بھی آپ پرووشن کرتے ہیں جو location ہوگی پہلے ہمیں وہ select کرنی ہے بغیر کسی گلتی کے تو سمپلی میں سے edit کرتا ہوں تو یہاں پر سب سے پہلی چیز یہاں پر ہمیں چار option ملتے ہیں تو اس option کو آپ نے ان میں سے ایک option ہم ہر وقت select کرتے ہیں لیکن باقی جو تین option ہیں وہ موقع کی مناسبت سے ہم استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے people living in یا recently in this location or recently in this location یعنی کہ ایسے لوگ جو اس location جو بھی ہم location select کریں گے اس میں یا تو رہتے ہیں یا پھر اس location میں recently موجود تھے ٹھیک ہے ان کی ip اس location میں موجود تھی تو اب scene کیا ہوا کہ یہاں پر وہ وہاں پر permanent رہنے والے لوگ بھی موجود ہیں اور کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ سافر ہوں کسی وجہ سے آئے ہوں تو وہ بھی ان کی location میں ان کو بھی add show ہوگا ٹھیک ہے تو ہم اب اکثر کیا کرتے ہیں کہ جو پاکستان پاکستان میں add لگانا چاہتے ہیں تو ہم اس option کو select نہیں کرتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان سے جو بہار والے وزٹر ہیں کوئی بھی آ کے جا رہے ہیں پاکستان سے بہار تو اس کو ہمارا add show نہ ہو ایک تو ہماری cost بڑھ جائے گی دوسرا ہمارے product buy کرنے کے chances نہیں ہوتے لیکن کسی product یا business کے حساب سے یہ اچھی بھی ثابت ہو سکتی ہے تو اب اپنے business کے مطابق اس کو select کر سکتے ہیں لیکن ہم اکثر اس کو رکھتے ہیں people living in this location ٹھیک ہے جو لوگ جو ہم location select کر رہے ہیں پاکستان اس location میں رہتے ہیں انجنی ہو رہی ہوتی تو اسے وہ people living in this location سمجھے گا IP بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر اور دوسرا ہماری اپنے profile میں ہمیں select کیا ہوتا ہے country یا location اس کو بھی وہ دیکھ سکتا ہے تو ہم زیادہ تر اس کو select رکھتے ہیں اپنے local company کے لئے جو بھی location ہم کرنا چاہے ہیں اچھا اس کے علاوہ باقیوں کے بارے میں بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ باقی جو دو ہیں اس میں ایک ہے people recently in this location ٹھیک ہے جو لوگ اب یہاں پر رہتے ہیں نہیں اس location میں لیکن recently ان کی location یہ تھی ٹھیک ہے وہ مجھے بندیا سے مصابر ہو سکتے ہیں تو اگر ہم specifically ان لوگوں کو ہی add دکھانے تو پھر ہم ان لوگوں کو یہاں سے select کر سکتے ہیں پلس یہاں پر ایک اور option ہے یہ خاص طور پر کسی بھی tourist guide وغیرہ کے لئے یا traveling company کے لئے best ہے people traveling in this location جو لوگ اس جو بھی location ہم select کریں گے اس location سے یہاں دیکھیں یہاں پر option آ رہا ہے اس کا گھر اس location سے جو ہاں پر بھی travel کر رہے ہیں ایک سو پچیس ملی میٹر یا دو سو کلی میٹر سے فاصلے پر ہوگا ٹھیک ہے اسے وہ سمجھے گا کہ یہ traveler ہے ٹھیک ہے تو ان کو اگر ہم specifically دکھانا ہے کوئی add تو پھر ہم ان لوگوں کو بھی target کر سکتے ہیں لیکن یہ سب targeting موقع کی مناسبت سے ہوگی business کے مطابق یا product جو بھی ہوگا ہمارا اس کے مطابق ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے پہلی تو ان میں سے کوئی بھی audience جو آپ کی business کے لئے perfect ہے اسے آپ select کریں گے ٹھیک ہے تو میں نے یہ select کر لیا اچھا اس کے بعد ہمیں targeting select کرنی ہے وہ specific city بھی ہو سکتی ہے وہ country بھی ہو سکتی ہے یا کوئی بھی چھوٹی location ہو سکتی ہے مثال کے طور پر میں اگر worldwide دکھانا چاہتا ہوں تو آپ simply worldwide لکھ لیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ worldwide کا option ملے گا اس میں ہی آج جائن میں رکھیں کہ یہاں address وغیرہ کو select نہیں کرنا آپ نے یہ worldwide plus place کو option ہے اس پر آپ نے select کرنا ہے تو اب یہ پورے world کو اس نے targeting میں لینا ہے ٹھیک ہے لیکن اب یہاں سے کیا کرنا ہے آپ نے اس پاکستان کو سوری میں ذرا اس پاکستان صاحب کو نکال دیتا ہوں یہاں سے اس کے بعد ساچ کرنا ہوں یہ کسی چھوٹے سے location کو targeting میں لے کے آ رہا ہے لگتا ہے فیس بوک نے worldwide کا option گائب کر دیا شاید کیونکہ جو اس میں worldwide select کر رہا ہے place کا وہ یہ کافی زیادہ خراب کر رہا ہے دو کلومیٹر کی area میں worldwide کو لے کے آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس نے remove کر دیا ہے ورلڈ وائٹ کا بھی location یہاں پر نہیں آ رہی سیلیکٹوری جبکہ ہوتی تھی اور ہم بہت زیادہ سرچ میں لا دیتے لیکن میں ٹرائے کرتا ہوں ایک بار پھر سے ٹھیک ہے تو یہاں پر ابھی فیلال worldwide نہیں آ رہی ہے تو ہم کسی specific country کو ہی دیکھ لیتے ہیں فیلال پاکستان کو ہی واپس لیاتا ہوں میں یا پھر ایک option میں change کر کے پھر ایک بار ٹرائے کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ worldwide region آ رہا ہے ٹھیک ہے تو بس یہی چھوٹی سے میں رکلتی ہو رہی تھی چھوٹی سے نہیں وہ کافی بڑی تھی لیکن کبھی کبھار چیزیں سامنے ہوتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی تو میں نے کیونکہ اپشن رکھا ہوا تھا نا worldwide آپ کے اندر people living in this location ٹھیک ہے تو اس وجہ سے شاید وہ مجھے نہیں دے رہا تھا تو اب یہ تقریباً almost 2.6 billion لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے تو ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ worldwide کے اندر اپشن آپ کو آئے گا region کا ٹھیک ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے region کو ہی select کریں گے اگر اب worldwide add چلا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر میں کوئی اور چھوٹی location ڈالا جاؤں تو وہ بھی میں ڈال سکتا ہوں specifically لیکن almost میں نے ہر location کو select کر لیا ہے اب یہاں پر دیکھیں آپ اسی طرح سے پاکستان USA کسی specific country کو بھی کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی location کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں لیکن اب یہاں پر ایک اور option ملتا ہے آپ کو یہاں پر ایک option نظر ہے include کا دوسرا option نظر ہے آپ کو exclude کا ٹھیک ہے اب اگر آپ اپنی ایک specific یعنی اس طرح ورلڈ ویڈ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں لیکن میں نہیں چاہتا کسی specific country میں میرا add دیکھے ہو سکتا ہے اس کی وجہ کہ میری وہاں پر shipping نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے تو میں اس country کو یا اس specific location کو اپنی targeting سے باہر نکال سکتا ہوں مثال کے دور پر میں نے exclude کو یہاں سے select کیا اور میں نے یہاں سے یعنی کہ میں ساکتا ہوں میں کوئی پروڈاکٹر لوکلی میں انڈیا میں ship نہیں کر سکتا کسی وجہ سے تو میں اس کو باہر نکال دیا اس کے علاوہ جتنے بھی country جو مجھے پسند نہیں ہیں ایک بات کر رہا ہوں میں یا جو جن کو میں target نہیں کر سکتا خاص طور پر یا پسند نہیں کرتا جن لوگ چیز country کو میں ان سب کو اپنی location سے باہر نکال سکتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ specifically depend کرے گا آپ کے اپنے business یا brand یا worldwide کے حساب سے بھی نکال سکتے ہیں یہ کہ اسرائیل چھوٹا سا شاید spelling میں نے mistake کر دی اور انہوں نے پوری country نہیں دی ایک place دے دیا تو میں اس پوری country کو select کرتا ہوں اور اس کو remove کر دیتا ہوں اچھا تو اب کیا ہوگا پوری worldwide میرا ad دیکھے گا ٹھیک ہے لیکن ان دو countries میں نہیں دیکھے گا جن کو میں نے exclude کر دیا ہے اس طرح سے میں specific location کو بھی exclude کر سکتا ہوں اس کی میں مثال آپ کو locally بھی دیکھاتا ہوں worldwide کو میں ہٹا دیتا ہوں اس کو include پر واپس لے کے آتا ہوں اس کے بعد میں کراچی select کرتا ہوں ٹھیک ہے کراچی میں نے select کیا city اندر اب یہ پورے overall کراچی کو target کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر بات آتی ہے کہ یہاں پر ہم نے کیا کیا چھوٹا سا چھوٹا سا نہیں ایک بڑا سارا town میں ایک specific location اس میں سے نکالنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر میں نے select کیا کرنگی سندھ ٹھیک ہے اب کراچی کے اندر add دیکھے گا لیکن کرنگی والوں کو add نہیں دیکھے گا ٹھیک ہے اب میں اس طرح سے location wise ان کو نکال سکتا ہوں اپنے علاقے سے اس کے علاوہ میں ایک اور چھوٹی سے location میں ایک specific location میں exclude کرنا چاہتا ہوں یا include کرنا چاہتا ہوں میں وہ کر سکتا ہوں اسا کے طرح پر میں یہاں پر آیا اور میں نے اس کو zoom out کرتا ہوں اس کے بعد میں لہور کی طرف آیا تو اب یہاں پر دیکھیں کہ میں مکمل لہور کو نہیں ایک specific حصے کو اس کے target کروں گا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں میں نے exclude سے include کیا کیونکہ لہور کراچی کے حصے میں نہیں آ رہا پہلے چیز دو تو میں نے اس میں سے کیا کیا کہ میں نے یہاں پر ایک چھوٹے سے حصے کو لینے اب میں یہاں پر ایک specific یا تو کوئی location search کرلوں یا پھر جو ہے نا میں drop pin کا option ملتے ہمیں یہ خاص طور پر ایک local store کیلئے اگر آپ add لگا رہے ہیں تو یہ best ہے local business کے لئے پلاس آپ کی جیسے property یا real study کے لئے کوئی add لگاتا ہے ایک specific area میں اس نے sale کرنا ہے تو اس کے لئے بھی drop pin بہترین ہے تو وہ اپنے جس area میں بھی add دکھانا چاہتا ہے اس کو زوم کرلے ٹھیک ہے اس specific حصے میں وہ جا کے pin کر دیں ٹھیک ہے اب یہ pin کیا اس pin کے بعد یہ ip آگئی اسی جوا کی نا ٹھیک ہے ip location یا long attribute attribute وہ select ہو گیا اب یہاں پر میں چیز در بھی میں نے pin ڈالیا اس کے سولہ کلومیٹر کے area یا radius کو میں target کر رہا ہوں اب یہ city ہے اس کے میں 17 کلومیٹر سے میں نیچے نہیں جا سکتا ٹھیک ہے کراچی گئے 17 کلومیٹر ریڈیس میں مجھے لازمی رہنا ہوگا لیکن اگر میں نے pin select کیا تو میں ایک کلومیٹر کے area تک کو target کر سکتا ہوں زیادہ بھی کر لو میں اپنے مرضی کے 80 کلومیٹر تک کر سکتا ہوں اور میں بالکل لوکل میں آ جاؤں تو پھر میں ایک کلومیٹر تک کے audience کو میں target کر سکتا ہوں اس specific location میں ٹھیک ہے اس specific location میں میں ایک کلومیٹر کے area تک کے لوگوں کو target کر سکتا ہوں اب اسی اندار میں اگر آپ کسی location کو exclude کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے exclude پہ لاکے اور آپ drop pin کی مدد سے دکھا سکتے ہو میسا کے طور پر میں اس کو تھوڑا سا 10-15 کلومیٹر تک بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے کیا کیا میں نے zoom کیا میں نے کہا کہ اس حصے میں سے جو ہے اتنے حصے کو میسا کے طور پر exclude کر دے اب اس 12 کلومیٹر کے area میں سے میں کراچی کو یہاں سے بھی ہڑا دیتا ہوں اس 12 کلومیٹر کے area میں سے اس ایک کلومیٹر کی لوگوں کو add نہیں دیکھے گا اور جو اسے علاوہ ہیں ان سب کو add دیکھے گا تو یہ include اور exclude کا فرق بھی آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھنا ہے ٹھیک ہے میں فیلال ابھی یہاں پھر exclude سے include کرتا ہوں اور پاکستان کو select کر لیتا ہوں تو پاکستان ٹھیک ہے اب میں پاکستان کو select کیا تو وہ automatic دوسری location ہماری چلی گئی کیونکہ وہ overall آگیا ہے اچھا اب میں یہاں پر search کر کے بھی لے کے آ سکتا ہوں پلس مجھے یہاں browse کا option ملتا ہے تو میں browse کے ذریعے بھی countries regions اور save location تک جا سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایک list ہے تو آپ یہاں پر add locations in bulk کے option میں جا کے location اپنی bulk کی صورت میں بھی ڈال سکتا ہے countries کی list ڈال سکتا ہیں regions کی ڈال سکتا ہیں یہ designated market areas ہیں ان کی ڈال سکتا ہیں towns and cities کی postal codes کے ذریعے ڈال سکتا ہیں addresses ہیں آپ کے پاس تو ان سب کے ذریعے آپ جو بھی جس کے ذریعے بھی ڈالنا چاہے ہیں اس کو select کر کے آپ نے کومہ پائل ہیں سارے location ڈال دیں گے سارے کے سارے آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں بلک کو بھی آپ نے لازمی طور پر explore کرنا ہے تو یہ ہمارا location کا section تھا ہم تھوڑا نیچے آجاتے ہیں اب اس کے بعد دو سیمپل سیکشن ملتے ہیں ہمیں ایک edge کا آپ اپنے مرضی کی age select کر سکتے ہیں یہ کس age group سے لے کر کس age group تک کے لوگوں کو آپ نے targeting کرنی ہے آپ یہاں پر تیرہ سال تک کے select کے اور 65 plus تک کے audience کو target کر سکتے ہیں لیکن جسے آپ 18 سال سے نیچے جائیں گے تو آپ کو کچھ اور ان کی terms and condition کو بھی agree وغیرہ کرنا پڑ سکتا ہے تو بہتر ہے آپ 18 plus کہ ہی رہے ہیں لیکن اگر کسی کا brand ہے جو 18 سے بھی under 18 کے لوگوں کو target کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد gender کا option ہے سیمپل سا male یا man یا woman ویسے کسی کو بھی آپ کسی ایک کو بھی target کر سکتے ہیں اور دونوں کو بھی target کر سکتے ہو وہ ہے ہماری detailed targeting یہاں پر ہم یعنی کہ select کرتے ہیں کہ کس demographic based پر interest based پر اور behavior کی بنیاد پر ہم audiences کو select کرتے ہیں اوپر ہم ابھی تک صرف gender اور location کی بنیاد پر gender age group یا location کی بنیاد پر کر رہے تھے لیکن اب ہم ان کے interest اور behavior کی طرف آتے ہیں اس کے ذریعے ہم targeting کر سکتے ہیں پہلے چیز کہ یہاں پر آپ search کر سکتے ہیں کسی بھی interest کو behavior کو جو بھی آپ کے ذہن میں ہے لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتے کہ کوئی brand آپ کے سامنے آتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں یاری ہوتی کہ آپ نے کس طرح سے اس کی audience کو search کرنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ اس کی audience حاصل میں ہوگی کیا تو اب آپ کیا کریں آپ explore کرنا start کریں یہاں پر آپ کو ایک option میرا browse کا اس پر آپ click کریں یہاں پر آپ کو demographics کی بنیاد پر interest کی بنیاد پر behavior کی بنیاد پر تینوں different audiences آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے ان کے بعد میں تھوڑا سا آپ آئے کے button پر لے جائیں تو آپ کو تھوڑی سی معلومات مل جائے گی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کافی فائدہ مند ثابت ہوگی جب demographic کو میں نے اس کو open کیا ہے تو ہم یہاں پر چھے different type کی demographics کی بنیاد پر ہم targeting کر سکتے ہیں education کی بنیاد پر ٹھیک ہے financial کی بنیاد پر life events کی بنیاد پر parents کی بنیاد پر relationship کی بنیاد پر اور work کی بنیاد پر ہم کسی بھی person کو target کر سکتے ہیں ٹھیک ہے education کو اگر میں select کرتا ہوں تو مجھ میں اور سب categories نظر آئیں گی پہلی یہ education level ہے میں بھی اس کو open کروں گا اس کے بعد fields of study ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ schools یا universities کو آپ target کر سکتے ہیں انٹریکٹ انہیں specific لوگوں کو اور undergraduate years کے لوگوں کو بھی target کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں education level کو open کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے different education level ملتا ہے high school سے لے کر university university post graduate doctorate degree foundation degree high school اور اس کے علاوہ نیچے اور degrees master degree اور کافی ساری degrees یہاں پر لیکن یہاں پر کبھی کار کسی کا بھی mouse جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو آپ کو تھوڑی اسی محض کر نہیں پڑ سکتی لیکن یہاں پر کافی ساری special different level دیا ہوئے education کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں تھوڑا سے اس کو واپس سے اوپر کرتا ہوں اس کی demographic education اور education level یہاں پر education level کو آپ خود explore کرنا کافی سارے education level ہے اگر آپ کو کوئی specific product ہے جو کسی ایک specific ایک سے زیادہ education level کے لئے perfect ہے تو آپ اس کو دکھا سکتے ہیں اب اس کی واضح مثال آپ کسی بھی learning یا consultation type کی فارم کے لئے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جنہیں پتا ہے کہ ایک specific graduate ہونے کے بعد یا high school کے بعد انہوں نے ایک college میں جانا ہے تو وہ high school جیسے اس کا clear ہو رہا ہے تو ہم اس کو اپنے college کی ad دکھا سکتے ہیں میں رکھال سے ہمارے group میں ایک person ہے جس کا school کے لئے وہ ad لگانا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے تو اب point یہاں پر آتا ہے میں رکھال سے کس نے اسے پوچھاتا مجھے یاد نہیں ہے تو اب ہمیں پتا ہے کہ school یا college یا کسی اور university وہاں پر وہ لوگ بھی ایڈ دکھا سکتے ہیں پلاس jobs والے بھی ایڈ دکھا سکتے ہیں پلاس آج کل جو زیادہ تر ہوتا ہے کہ وہ online teaching وغیرہ والا کام بھی جو اینا وہ اس طرح کے جیسے اگر graduate ہو رہا ہے person اس کو targeting کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے business ہیں جن کے لئے education کے بناظر پر ہم targeting کرتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ میں یہاں پر ہمیں field of study ہم نے دیکھ لیا education کو یہاں پر financial کی جو بات ہیں یہاں پر income کا ایک option ملتا ہے لیکن یہ income کو جو option نہیں صرف صرف USA کے لئے ٹھیک ہے اور کسی بھی country کی جو data ہے وہ نہیں ہے facebook کے پاس نہ ہی facebook کے پاس نہ ہی کسی اور کے پاس تو صرف USA کا نظر آتا ہے کہ وہاں پر وہ zip code کی بنیاد پر اور household income کی بنیاد پر وہ percentage کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ USA کی ایک specific code کے اندر 50% top 5% یعنی کسی کو ملینہ رہے ہیں یا ایک اچھی بضبوط household income ان لوگوں کو targeting ہم direct کر سکتے ہیں ان لوگوں کو لیکن یہ اسی USA کے لئے ہے آپ ان میں سے کسی کو بھی select کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی high ticket کسی کا product sale کر رہے ہیں USA کے اندر اس کے لئے life events کا option ہے life events میں بہت سارے events ہوتے ہیں کسی بھی انسان کی زندگی میں تو ان سب کو یہاں پر یہ تو اپنی سب one by one explore کرنے anniversary کا option ہے away from family away from hometown اور بھی بہت سارے date of birth اور friends of وغیرہ وغیرہ یہ friends of کا option ہے اس میں کافی بہترین ہے اب یہاں دیکھیں friends of men with a birthday in zero to seven days اب یہ ان لوگوں کو ہم target کریں گے جن لوگوں کی جو دوست ہیں ان کی برتدے سات دنوں کے اندر آنے والی ہیں ٹھیک ہے اب یہ کس طرح کی product کے لئے ہوتی ہے مثال کے طور پر ہمیں کوئی product ملتا ہے جس کی جس کا طرح گفت وغیرہ گفت سینٹر رہے مثال کے طور پر یہ کوئی گفت برینڈ ہے تو اس نے target کیا کہ ایسے لوگوں کو ایڈ دکھاؤ جن کے دوست کی برتدے آنے والی ہے اسی طرح کی اینیورسٹری والوں کے لئے option ہوتا ہے آپ کو کافی سارے یہاں پر life events کی ملیں گے میں چاہوں گا کہ آپ خود one by one explore کریں کیونکہ اکثر ہم search نہیں کر پاتے ٹھیک ہے اور ہر اس کو option کو ہم search میں لے کے آئے ہیں یہ مشکل ہو جاتا ہے تو آپ ان سب کو one by one explore کریں تو آپ کو کافی سارے option خود ذہن میں رہ جائیں گے ٹھیک ہے جب آپ targeting کے لئے کوئی brand آپ کو ذہن میں آئے گا یہاں پر آپ کو بہت سارے یہاں پر یہی مسئلہ آئے گا یہاں پر mouse تھوڑا سا کام کرنے چھوڑ جاتے ہیں لیکن اب life events کو explore کریں ٹھیک ہے موبائل کے پر کریں کسی کے پر کریں لیپ ٹاپ کے پر کریں لیکن آپ خود جب سارے option کو دیکھیں گے تو آپ کو کافی زیادہ فائدہ ملے گا اس کے علاوہ parents کا option ہے کہ یہاں پر آپ جو parent کے حساب سے چیزوں کو control کر سکتے ہیں کہ new parents ہیں یا پھر ایسے ہیں جن کے children ہیں جن کے age 18 سے 26 سال ہے اور مختلف age group کے لوگوں کو وہ target option ہمیں دیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ سارے one by one targeting کے اس کے بعد relationship کے option ہے یہ سارے آپ نے خود one by one دیکھنا ہے ٹھیک ہے job title کے حساب سے بھی آپ search کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہوگا پھر job title کو search کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اس option کو دیکھیں اس کے اندر یہاں پر آپ کو work کے اندر employers کا option مرے رہے job titles کا industries کا option مرے رہے industries میں کافی ساری industries کو یہ cover کر لے گا تو کافی فائدہ آپ کو یہاں پر ملے گا جو آپ کو ذہن میں نہیں آ روگا وہ چیزیں بھی یہاں پر آ جائیں گے تو browse کا main مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو explore کریں تاکہ اس کو سارے آپ کو سمجھ میں آسکیں اور یاد رہ جائیں بس ٹھیک ہے اس کے بعد interest ہے interest کی بنیادوں پر اب یہ interest اصل میں کس طرح سے facebook جو ہے نا دیکھتا ہے کہ اب facebook کو پتا ہے کہ ایک person specific hashtag کی picture یعنی پوسٹوں کو لائک کرتا ہے ایک specific creator کی پوسٹوں کو لائک کرتا ہے ٹھیک ہے وہ politicians کی ہو سکتی ہیں وہ کرکٹ یہ کسی game کی ہو سکتی ہے یہ کسی اور creator کی ہو سکتی ہے تو ان سب کی behavior اس کو دیکھتے ہوئے آپ کے interest کو وہ ذہن میں رہتے ہیں کہ یہ person کا یہ interest ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر انٹرسٹ ڈیفرنٹ ہے بہت سارے انٹرسٹ ہے میں چاہوں گا کہ یہ سارے آپ ایک بار دیکھ لیں ٹھیک ہے ویسے ہم سرچ کرتے ہیں انٹرسٹ کو زیادہ تر لیکن بیسٹ ہے کہ آپ ان سب کو اچھے سے ایکسپلور کر لیں ایک بار ایک بار تو لازمی کر لیں تاکہ آپ کے ذہن میں option ہو اس کے بعد behavior کا option ہے یہ behavior کے اندر کچھ میں چیزیں بہت important ہیں جو میں آپ بتانا چاہوں گا اس کے علاوہ باقی آپ خود explore کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلی اور important چیز ہے اسے ایک منٹ میں ذرا اس error سے پیچھا جاتا ہوں اس میں پہلی چیز ہے behaviors کے اندر ہم آئیں گے purchase behaviors کی ٹھیک ہے ایک یہ اس کے اندر ہمیں option ملتا ہے purchase offer یہ ابھی new offer ہے اور new ایک option ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پر یہ ایسے لوگوں کو target کرے گا جو کہ offers اگر کوئی offer آتی ہے discount offer ہو سکتی ہے اس میں buy کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ان میں target کرے گا اب یہاں پر آپ کو سکین پر نظر بھی آ رہے ہیں people who are more likely to purchase with an offer ٹھیک ہے تو اگر آپ کوئی offer چلا رہے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کو direct target کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو اور بھی option ملتے ہیں نیچے آپ آئیں گے تو purchase behavior کا آپ کو option نظر آئے گا تھوڑا سا نیچے آئیں گے یہ یہاں پر ہے ٹھیک ہے اب یہ purchase behavior میں آپ انگیج shoppers کو target کر سکتے ہیں یعنی کہ ایسے لوگ جو کہ mostly shopping کرتے ہیں facebook کے platform کے ذریعے ٹھیک ہے یعنی کہ shop button کے اوپر shop now کا button انہوں نے نظر آئے انہوں نے click کیا اور ٹھیک ہے تو یہاں پر option آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ایسے people people who have clicked on the call to action button shop now in the past week جن لوگوں نے پچھلے ہفتے shop now کی button پر click کیا ہے انہوں نے کافی سارا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو purchase ہوتے ہیں تو یہ option بھی کافی حد تک فائدہ من ثابت ہوتا ہے کبھی کبار اور کبھی کبار ناکام بھی ہو جاتا ہے لیکن کافی زیادہ فائدہ من دے اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور option ہے جو میں آپ کو اتانا جاؤں گا وہ ہے x یہاں پر e x کا option ہے x پیٹس کا یہ زیادہ تر کیا ہے کہ یہاں پر ہم ایسے لوگوں کو target کرتے ہیں جو ہیں تو پاکستانی سواج ہیں لیکن پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں کسی بھی country کے اندر مثال اگر میں کہتا ہوں کہ families of those who lived in who lived abroad اب ایسے لوگوں کی family کو ہم ایڈ دکھائیں گے جو کہ باہر رہتے ہیں اب ان لوگوں کو ہم ایڈ دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے فرینڈز کو ایڈ دکھا سکتے ہیں وہ خود باہر رہتے ہیں لیکن اس کے فرینڈز کو ہم ایڈ دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کافی سارے اور option ملتے ہیں میں تھوڑا سا نیچے آ رہا ہوں اور یہاں پر میں تھوڑا سا احتیاط سے نیچے آ رہا ہوں تو یہاں پر ہمیں کافی سارے countries ملتے ہیں آپ جس country کے بھی دکھانا چاہے ہیں دکھا سکتے ہیں میں لیکن یہاں پر تھوڑا نیچے آ رہا ہوں اور end میں ہمیں ایک option ملے گا جو میں دکھانا چاہتا ہوں یہ یہ lives abroad اگر میں اس کو select کرتا ہوں تو اب کیا ہوگا کہ یہ ایسے لوگوں کو ایڈ دکھائے گا جو کہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں کام کے لئے گئے ہیں یہ کسی چیز کے لئے گئے ہیں وہ پاکستانی location جو چیز بھی ہے وہ پاکستانی ہے لیکن وہ رہے ہیں پاکستان سے باہر رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کو ایڈ دکھائے گا یہ کافی زیادہ فائدہ مند چیز ہے صرف اس ایک option سے میں اکثر بتاتا ہوں کہ اس ایک option سے ایک مشہور انڈیا کی company ہے شاید ایک ٹکٹ یا شاید میرے حال سے ائرلائن انہوں نے صرف ایک option کو کافی زیادہ سیل کی صرف ایک option سے جب ان کی ایک تہوار آتا ہے شاید مجھے یاد نہیں ہے لیکن تہوار ان کا اچھا ہے کافی مشہور تہوار ان کا تو ان میں زیادہ تر لوگ جو ہے نا جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں مسلمانوں میں عید ہوتی ہے تہوار کی لوگ آتے ہیں اپنے گھروں میں آتے ہیں منانے کے لیے ایسے ان کے اس تہوار میں بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں تو ان لوگوں نے اس وقت اب جو ابروڈ میں رہتے ہیں ان لوگوں کو ڈسکاؤنٹس آفرز کے ذریعے ایک بڑی تعداد کو اور کئی کروڑ کی صرف پرچیز کروائی انہوں نے سیل کری یعنی کہ صرف ایک اپشن کی وجہ سے تو آپ اگر پاکستان سے باہر رہنے والے لوگوں کو ٹارگٹ کنا چاہتے ہیں لیکن ہیں وہ پاکستان ہی لیکن پاکستان سے باہر رہتے ہیں یہ ویسے کافی بہترین اپشن ہیں ٹریولرز کے لیے بھی ٹریولنگ کمپنیز والوں کے لیے بھی اور ریل سٹیڈی کے لیے بھی وہ اکثر پاکستان سے باہر والے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ ڈیفرنٹ اپشنز ہیں آپ سب کو ون بے ون ایکسپلور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو یہ اپشن کافی زیادہ میں اس کو براوز کو اٹھاتا ہوں بیہیور پر واپس آتا ہوں تو یہ ایکسپیڈ کو آپ لازمی طور پر ایکسپلور کریں ٹھیک ہے اس کے اندر یہ بیہیور امپورٹن تھا ایکسپیڈ امپورٹن تھا اور پرچیز بیہیور لیکن باقی سارے بھی امپورٹن ہیں کوئی بھی کم امپورٹن سے نہیں رکھتا لیکن جو زیادہ یوز ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتائیں تو باقی آپ نے خود لازمی طور پر ایکسپلور کرنے تاکہ جو آپ کو جو بہترین چیز ہے نا آپ کی آرڈینس کا پتہ چل جائے کہ اصل میں کتنے ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہمیں ٹارگٹنگ آپشن ملتے ہیں فیس بک کے اوپر ٹھیک ہے تاکہ آپ ان سب کو اچھے سے استعمال کر سکے تو یہ تین ٹائپ کے ہمیں آرڈینس کی پرارگٹنگ کے اوپشن ملتے ہیں فیس بک ایڈوٹائزنگ اندار ویسے یہ سارے کے سارے ہمارے لئے کولڈ آڈینسی ہے آگے ہم ابھی کسٹم آڈینس کے طرف بھی جائیں گے بات کریں گے تو یہ ہمیں براوز کے اس انداز میں کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کافی سارے اوپشن کا خود پر چل جائے پلس اب ہم اگر کسی برینڈ کے لئے ایڈ لگا رہے ہیں تو پہلی چیز جو کرنا ہے اگر آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا کوئی بھی آئیڈیا تو پہلے آپ اسی برینڈ کے لحاظ سے رکھ دیں آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ برینڈ کس کیٹگری مات ہے تو پہلے آپ اسی سے سارچ کو سٹارٹ کریں ٹھیک ہے مثال کے دور پر میں نے کیا کیا ہم ٹی شٹ کو ابھی ذہن میں لے کے چل رہے ہیں کافی زیادہ میں نے ٹی شٹ کو ہی سیلیکٹ کیا تو میں یہ مین ایک کیٹگری آ رہی ہے ٹی شٹ اور وہ کلوٹھنگ کے آپشن میں آ رہی ہے اگر میں اسے سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے علاوہ بھی میرے پاس اور بھی بہت سارے آپشن آ رہے ہیں تو میں اپنے برینڈ کے مطابق ان میں سے کسی بھی آرڈینس کو میں سیلیکٹ کر سکتا ہوں اب یہاں پر میں نے اس ٹی شٹ کو سیلیکٹ کیا اب یہاں ٹی شٹ کو میں نے سیلیکٹ کیا تو اب میرے پاس سین میں آئیڈیا نہیں ہے کہ میں اور کیا سیلیکٹ کر رہوں ٹھیک ہے اس میں بتا رہا ہوں کہ کسی بزنیس میں آپ فز جاتے ہیں ہم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا آرڈینس کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے تو آپ نے اس انداز میں ریسرچ کرنی ہے کہ آپ اس کی پہلے ایک بڑی آرڈینس کو سیلیکٹ کر لیں جو کہ جنرل ہے ٹھیک ہے تو میں نے جنرل سیلیکٹ کر لیے ٹی شٹ اب ٹی شٹ کرنے بھی زیادہ سے بہت کٹیگریز ہو سکتی ہیں تو اب ہمیں فیس بک ہمیں یہ آپشن دیتا ہے کہ ہم نے جسے سیلیکٹ کیا اس کی بنیادوں پر ہمیں سیجیسٹ کرے گا ٹھیک ہے سیجیسٹ کا آپشن دیتا ہے تو آپ سمبلی اس پہ کلک کریں اور یہاں پر اب اس ٹی شٹ کے حساب سے آپ کو ڈیفرینٹ چیزیں جو ہے نا سیجیسٹ میں آئیں گی اب ان میں سے ڈیفرینٹ چیزوں کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں مثال کے دور پر یہاں پر شرٹ آ رہی ہے ٹاپ آ رہی ہے کلوٹھنگ آ رہی ہے جینز آ رہی ہے آن لائن شوپنگ کا اپشن دے رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹراؤزر کا اپشن دے رہا ہے جمپر کا اپشن دے رہا ہے ٹھیک ہے ہوڈی کا اپشن دے رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جیکٹ شوپنگ اور ڈیفرینٹ چیزیں وہ اپشن میں ہمیں دے رہا ہے پولو شرٹ اور سٹریٹ ویر اور ڈرس شرٹ اس نے ایک لمبی لیسٹ ہمیں دے دیئے لیکن اگر میرے ذہن میں کوئی برینڈ ہو ذہن میں کہ ٹھیک ہے میں نے اس کے لئے ٹاغٹ کرنی ہے تو یہ ایک لمبی لسٹ جو ہے میں اس میں سے کافی سارے آپشنوں کو سیلیکٹ کر سکتا ہوں تو ان میں سے جب میں سیلیکٹ کروں گا مجھے اور سجیشنز ملیں گی ان سارے سجیشنز کو میں لکھ سکتا ہوں اپنے الگ سیکشن کے اندار ٹھیک ہے الگ اسی پیج میں میں لکھ سکتا ہوں بس میں نے اس کی ٹمپلیٹ سے بنایا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بس یہ ٹمپلیٹ میں پہلے بھی اپنے آرگینک سیکشن میں دے چکا ہوں تو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو یوز کر لیں وانہ اس لیسن میں بھی میں ایڈ کر دوں گا تو اب یہاں پر آپ نے اس انداز میں سٹارٹ کرنی ہے اگر آپ کو سمانی یاری ہے آپ سمپل جس کا جنرل جو آپشن ہے اس کو سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد آپ اس کو جو ڈیفرنٹ آپشن آپ کو صحیح نظر آتے ہیں اس میں ملتے ہیں ان سب کو آپ سیلیکٹ کرتے جائیں سٹریٹ فیشن اور سٹریٹ ویر تو میں اب جیسے جیسے سلیکٹ کرتا جا رہا ہوں میرے جو سجیشن ہے وہ بھی بدلتی جائے گی میں تمہارا نہیں چاہتا ہوں اب یہاں دیکھیں مجھے ہپ ہو فیشن اور پتہ نہیں کتنے سارے آپشن دینا اس نے سٹارٹ کر دیا اب یہاں پر دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کے لیے نہیں ہوں گی کچھ چیزیں ہوں گی کہ آپ کے لیے وہ یعنی کہ اس کے ساتھ آپ فیمیلر ہوں گے تو یہاں پر اسٹریٹ سی ہے مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے ٹھیک ہے تو اور یہاں پر سپریم ہے یہ شاید برینڈ ہے میرے خیال سے تو اب جس چیزوں کے لیے آپ کو سمجھ نہیں آرہی مثلا کہ تو پر اسٹریٹ سی تو آپ اس کو سمپلی گوگل پر جا کے سرچ کر سکتے ہیں یہ اصل میں ہے کیا ٹھیک ہے اور اکثر ایسی چیزیں ایسے جو چھوٹے سے انٹرسٹ نکلتے ہیں وہ کافی زیادہ پاورفل ثابت ہوتے ہیں پیسا کے دوپر میں اس کو سرچ کرتا ہوں سٹی یو ڈبل ایس وائ ابھی جو چیز بھی ہے میں رکھال سے یہ پرائیویٹ ہیلڈ فیشن ہاؤس ہے ٹھیک ہے تو اب میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ کتنا پاپولر ہے تو میں اس کے حساب سے اس کی ٹارگٹنگ کو لے سکتا ہوں میں اس کی فیس بوک پیج کو وزٹ کرتا ہوں میں آپ کو یہ طریقہ بتا رہا ہوں جو ہم اکثر طریقہ اپناتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اس کی اچھی خاصی ٹارگٹنگ ہے ایک اچھی خاصی فلوئنگ ہے اس کی ٹھیک ہے لیکن اس کی ویب سائٹ دیکھیں تو بہترین اس نے ویب سائٹ پر کیسے بنا ہی ہے مجھے سمجھ سے باہر ہے ٹھیک ہے اب اس نے یہ دو اپشن رکھے ہیں نیو ریولز ڈاپ شرٹ اور یہاں پر ایکسیسریز اور پینٹس وغیرہ وغیرہ میں نے اس کو سلٹ کیا تو اب اس نے ایک ویب سائٹ بھی ایسی بھی بنائی ہوئی ہو لیکن وہ ایک اچھی فین فلوئنگ رکھتا ہے اور اس کی شرٹ کافی زیادہ پرائس کی ہے ٹھیک ہے تو میں جیسے اس کو سرچ کیا تھا تو اب یہی طریقے ہوتے ہیں اب آپ کو ایک نیا اپشن نظر آیا آپ نے اس کے بلے دیکھ لیا وہ اصل میں ہے گیا تو یہ پرائیویٹ ہیلڈ فیشن ہاؤس ہے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے یہ کافی جو ہے نا سپیسیفک سائز کی چیزیں بناتا ہو تو بہرحال جو بھی ہے اب آپ کو سجیسن میں نظر آ رہے ہیں کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کو نہیں پتا فیس بوک اگر آپ کو سجیسن میں دے رہے تو آپ سمپلی اس کو سرچ کر کے دیکھ لیں وہ اصل میں ہے کیا ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کافی زیادہ فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہو اس سے سپریم ہو سکتا ہے وہ فیشن بلوک کو آپ کو آپشن دے رہا ہے فیشن شو کو آپشن دے رہا ہے اور ڈیفرنٹ آپشن دے رہا ہے اور یہ کیا ہوتے ہیں یہ آئیڈیاز ہوتے ہیں جو آپ سارے کٹھے کر لیں ان کے بعد پھر اچھے سے ان کو سرچ کر کے دیکھیں کہ وہ اصل میں ہے کیا چیز اس کے بعد جو آپ فائنل کر لیں کچھ آوڈینسز کو آوڈینسز آپ کے جتنی زیادہوں ویتنی بہتر ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں میں نے ابھی صرف یہاں پر چارج کی ہے ٹھیک ہے لیکن میں یہاں پر امیسا کے طور پر مجھے پتا ہے کہ یہ برینڈ ایسا ہے کہ ٹھیک ہے اس کی فین فلوئنگ کم ہے لیکن ایک بڑی تعداد اس کو فولو کر رہی ہے کہاں گیا واپس آتا ہوں اور یہ میں نے اس کو بھی سیلیک کر لیا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں اس کو تقیباً اٹھارہ ملین لوگ اس کی آوڈینس بن سکتی ہے ورلڈ وائد اگر ہم سیلیک کر رہے ہیں تو پاکستان میں بھی اس کی ٹھیک ٹھاک آوڈینس بن جائے گی تو میں نے اس کو بھی ایڈ کر دیا میں نے یہاں پر سپریم کو اب اس ایک کو ایڈ کرنے کے جاتے مجھے ایک اور برینڈ کا آپشن دے دیا ٹھیک ہے اس طرح سے مجھے اور برینڈ کے آپشن دے گا اب اگر میں ٹی شیٹ برینڈ میں ہو تو آپ ٹی شیٹ کے لوگوں کو ٹی شیٹ کے برینڈز کو ٹارگٹ کر لیں اپنی انڈسٹری کے اندر جو بھی آپ کا بزنس ہے تو پہلے چیز یہ ہے کہ اپنے زیادہ سے زیادہ آئیڈیاز کلیک کر لینا ہے انٹرس کے اندر بیہیوئرز کے اندر اور ڈیمو گرافکس کے اندر ایڈیوکیشن وغیرہ کے حساب سے تو یہ سب جب آئیڈیاز آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے اس کے بعد اپنے ڈیسائیڈ کرنے ہیں اس کے ایڈ گروپس وغیرہ تو ہم یہاں سے اس انداز میں پہلے تو ریسرچ کرتے ہیں پہلے پہلے تو ہم یہاں سے براوز میں سے دیکھ لیا ہم نے کھل سرچ کیا جتنے بھی زیادہ سے زیادہ ملتے میں سارے کے سارے دال دوں گا دس بیس پچاس سو بزنس کے مطابق جس کے لیے بھی ہم ٹارگٹنگ کر رہے ہیں تو ان سب کو پھر میں ٹیمپلیٹ کے اندر دال دوں گا اس کے بعد جو ہے نا ان کی الگ الگ گروپنگ کروں گا اور اس کے ذریعے ہم ایڈ چلائیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ریزلٹ آ رہے ہیں تو اب یہاں پر آپ کو کافی سارے جو ہے نا پیڈ ٹولز بھی مل سکتے ہیں جو آپ کی جو ہے نا انٹرسٹ نکال کے لانے میں مدد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو یہ طریقہ ہے بس یہ سب سے کافی حد تک اچھا طریقہ ہے سٹارٹر کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ پیڈ ٹولز کے طرف آئیں گے تو وہ کافی زیادہ کوسکلی ثابت ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں میں ایک نام بس آپ کو بتا جاؤں گا انٹرنیٹ ایکسپلورر سوری انٹرنیٹ ایکسپلورر نہیں انٹرسٹ ایکسپلورر ٹھیک ہے انٹرسٹ ایکسپلورر ڈوٹ آئیو تو اگر آپ وہ بائے کرنا چاہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن کوئی خاص فارق نہیں پڑے گا اس کے اندر بھی آپ کو کافی حد تک ریسارچ کرنی پڑے گی تو بیسٹ ہے کہ آپ یہی سے ریسارچ کریں جتنے بھی آئیوز آپ کو ملتے ہیں ساروں کو آپ اپنے لیسٹ میں دالتے جائیں اور جو آپ کے پرفیکٹ بیٹھ ہے یعنی آپ کے بجٹ کے اوپر فیٹ بیٹھ رہا ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے نا آپ سب کو ٹرائی کر سکتے ہیں جب ٹیسٹنگ ہے وہ مین چیز ہے جب آپ ٹیسٹنگ کر رہے ہوں گے تو آپ کو خود نئے نئے پردہ چل جائیں گے ٹھیک ہے یہ اوڈینس ہماری پرفارم کر رہی ہے اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو ابھی میں نے ساری اوڈینس دالی ضرور ہے لیکن میں اس طرح سے ایڈ کمپین کبھی بھی نہیں چلا ہوں گا ٹھیک ہے کہ میں نے اتنی ساری اوڈینس کی ایک میں دالی اور میں نے ایڈ چلا دیا ایک ایڈ سیٹ میں میں ایک او کہ آپ کسی ایک اوڈینس کو سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد جب آپ سب کو ٹارگٹ میں یعنی کہ ٹیسٹ کر چکے ہوں گے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اوڈینس پرفیکٹ چل رہی ہے اس کے بعد آپ اس کو اور زیادہ نیرو کر سکتے ہیں تو ابھی ہم نیرو ڈاؤن کرنا بھی سیکھتے ہیں تو اب یہاں دیکھیں یہ میں ساری اوڈینسز ہیں میں ان میں سے سب کو ہٹا دوں گا صرف ایک رکھوں گا ویسے تو لیکن ابھی اسے آپ کو دکھانے کے لیے یہ تقیبان تیس میلین اوڈینس بن رہی ہے ٹھ کہ میں کسی ایک سپیسفک آڈینس کو اس میں سے نکالنا چاہوں باہر تو میں انہیں نکال سکتا ہوں ٹھیک ہے جیسے میں ابھی ہمیں لوکیشن نکالی ہے تو آپ کسی بھی آڈینس کو ایکسکلیوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی اس کو سرچ کریں براوز میں جا کے ان تینوں کے حساب سے آپ خود ڈال بھی سکتے ہیں اس کو سرچ کریں اور نکال دیں بات ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو یہاں پر ڈیفائن فردر بتانا چاہوں گا جو کہ کافی فائدہ بند ہے تو ڈیفائن ف یہاں پر دو رول اپلائی ہوتے ہیں اگر آپ لوکوں نے کچھ فیزکس کا رول دیکھے ہوں تو میں ابھی وہی رول آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایک ہوتا ہے اور گیٹ اور دوسرا ہوتا ہے اینڈ گیٹ ٹھیک ہے تو یہاں پر اور اور اینڈ گے رول اپلائی ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ ہم نے جتنے بھی آڈینسز ڈالی ہیں یہ سارے اور رول کے ساتھ اپلائی میں ٹھیک ہے ابھی اور رول سے کیا مراد ہے مثال کے طور پر یہاں پر آجائیں آپ کہ اگر کوئی پرسن ہم نے بجٹ دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سپیسیفیک آڈینس کو دیکھیں یعنی کہ کوئی پرسن اس میں انٹرس سکتا ہے اس کو دیکھیں ہو سکتا ہے کسی کو اس انٹرس میں والے کو دیکھ جائیں کسی کو اس میں دیکھ سکتا ہے اور سے مراد ہے کہ یا تو یہ یا یہ یا یہ یا یہ کوئی سبھی کوئی سبھی ایک کو سیلیکٹ کر سکتا ہے اب یہاں پر نقصان کی آباؤں میں کہ ہم نے دس آڈینس سیلیکٹ کیا ہے ہمارے ریزیلٹ بھی آ رہے ہیں اب ہمیں نہیں پتا وہ کس آڈینس سے ریزیلٹ آ رہے ٹھیک ہے اب کسی ایک آڈینس کو آپ نکالتے ہیں تو ہو سکتے ہیں وہ ریزلٹ گر جائے ہو سکتا ہے وہ بڑھ جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے اب ہمیں پتہ نہیں ہو کس آڈینس سے ریزلٹ آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر اپرلائے جو رول ہو رہے وہ اور کا رول ہو رہے یا تو وہ اس اس سپیسفک آڈینس کے انٹرس وائے لوگوں کو دکھے گا یا اس کو دکھے گا یا اس کو دکھے گا یا اس کو دکھے گا اس طرح سے جتنی بھی آڈینس سے سب کو ویسے بھی کسی بھی ایک کو دکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اب اگر میں نیچے آجاؤں یہاں پر آپ کو option نہیں دکھا تو نیچے آجاؤں تو جب میں نے end gate لگا دیا نا تو یہاں پر اب ہمیں جو آڈینس ملے گی میں اس کو ہٹاتا ہوں ابھی آپ کو یہاں پر نظر آئے گا لیکن اب انہوں نے سائد دکھانا چھوڑ دیئے ہیں لیکن ہم یہاں دیکھیں یہاں پر دکھا رہے وہ ویسے نہیں دکھا رہا یہ میں دکھانا چاہ رہا تھا تو یہ define further میں واپس آجتا ہوں چلو گا تو اس سے کیا ہوگا یہاں پر اب end gate کا rule apply ہو رہا ہے میں نے یہاں سے میں ادھر سے ایک purchaser کو یا پھر engage shopper جو ہے اسے میں select کرتا ہوں engage shoppers کو اب یہاں پر میں نے end کا rule لگا دی اب دیکھیں وہ دس تیس ملین سے direct دس ملین پر آگئی ہے اب میں اندھر سے کافی سارے audiences کو نکال دیتا ہوں اور صرف ایک audience کو رکھوں گا میں clothing کو رکھ لیتا ہوں باقی ساری audiences نکال دیتا ہوں اب یہاں پر میں نے ساری audiences باہر نکال دی اس کے بعد میں نے یہاں سے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ اب یہاں پر میرا کوئی بھی اور کا rule لگانے کے لیے کوئی audience نہیں ہے یہ صرف ایک audience ہے اس کے بعد میں یہاں نیچے آیا اور یہاں پر میں نے engage کو shopper کو لگایا ہوا ہے اب یہاں پر and must also match کا option ہے یعنی کہ جو person اس میں clothing میں interest رکھتا ہے اور وہ engage shopper بھی ہے یا نہیں اور and کا مطلب ہو رہی ہے اس میں بھی interest رکھتا ہو اور وہ engage shopper بھی ہو تو ہی وہ دکھائے گا add ٹھیک ہے یہ نہیں کہ کوئی engage shopper ہے تو اس کو add دکھا دے گا یا پھر اس کو clothing میں interest رکھتا ہے اس کو add دکھا دے گا نہیں جب یہ دونوں میچ کریں گے تو ہی وہ add دکھائے گا ٹھیک ہے تو کبھی کبھار ہمیں define further کر کے کافی زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو budget ٹھیک ہے کوئی limitation نہیں ہے تو آپ ساری audiences کو الگ الگ سے test کریں ٹھیک ہے اب ساری audiences مجھا دیا ہے کہ میں نے اس کو اٹا دیا اب یہاں پر صرف یہ ایک audience ہے اس کا ایک headset بنایا ہے میں نے اور چلا دیا دس audience ہیں میرے پر دس کے دس add set بنا دیا میں نے اب مجھے پچھل گئے یہ پانچ audiences جو ہیں نا perform اچھی کر رہی ہیں result دے رہی ہیں پاکی پانچ نہیں دے رہی میں ان پانچ کو بند کر دوں گا اور جو باقی پانچ رہ جائیں گے ان کو میں چلا رکھوں گا اب ان میں سے میں اور define further define کر کے try کر سکتا ہوں ایک نیا add set بنا کے ٹھیک ہے تو یہ سب testing میں شامل ہوتے میں بھی آپ کو یہ طریقہ کر کے بھی تھوڑا سا دکھاتا ہوں اس کے علاوہ ہم advertising کے end میں مکمل یہ طریقہ کر کے خود دیکھیں گے تو پہلے آپ نے ساری audiences کو بنا لینا ہے اس کے علاوہ آپ define further کر کے اپنی audience کو تھوڑا اور صاف کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں اب یہاں پر option آ رہا ہے ایک first home buyers direct اور دوسرا option آ رہا ہے ہمیں first time home buyer grant property اس کے علاوہ وہ real estate وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو اب میں یہاں سے ایک کام کرتا ہوں پہلے real estate کو لے لگا ہوں یہ میں property industry کو میں نے select کیا ٹھیک ہے اب یہاں پر ایسے لوگ ہیں property industry میں جو خود agent بھی ہو سکتے ہیں اور جو ہے نا وہ sale کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں وہ purchase کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ لوگ جو ان تینوں میں نہیں ہیں پھر بھی وہ interest رکھتے ہیں گھر وغیرہ میں وہ لوگ بھی سب کچھ اس میں شامل ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم define further کے ذریعے کافی حد تک چیزوں کو control میں لا سکتے ہیں میں ساگت اب میں نے define further کیا اور میں نے کیا یہاں پر جو title کے حساب جا رہے ہیں اب میں یہاں پر اگر کسی میں صرف سے اور لے کے آتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں کہ کوئی property development میں interest رکھتا ہے یا پھر کوئی agent console کا حصہ ہے ٹھیک ہے real estate buyers agent console یا پھر اس طرح سے directory تو میں نے اسے define further کر دیا اگر میں اس سے specific agent کو سمجھ لے کہ اس کو دکھانا چاہ رہا ہوں یا اس طرح کا کوئی چیز بھی تو میں اس میں سے ویسے میں یہ research نہیں کیا ابھی full research کر رہا تھا تو میں شاید اس سے زیادہ option میں سے مل سکتے تھے لیکن ابھی میں جلد بازے میں تھوڑا سا کام لے رہا ہوں تو اب میں نے اس کو define کیا کہ ایک تو وہ property میں بھی interest رکھتا ہوں پلس وہ یہ property development کے اندر بھی interest رکھتا ہوں صرف property میں نہ رکھتا ہوں development میں بھی interest رکھتا ہوں لیکن ابھی اس کے اندر بھی کچھ option ہو سکتے ہمارے لیے کہ وہ agent بھی ہو سکتا ہے اور وہ ایک عام person بھی ہو سکتا ہے جو development کرنا چاہتا ہوں اپنے property کی تو ایسے ہم define کر سکتے ہیں اس کی best example اور ہے وہ شاید آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھا پائے اس کی example کیا ہے کہ مثال کے دور پر ہم اپنے آپ کے لئے دیکھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی جو ہے نا کسی business کو target کریں تاکہ ہمیں sale ہو سکے ٹھیک ہے ہم اس کی marketing کو handle کر سکے میں نے کیا کیا جو ذاتر beginners کرتے ہیں مثال کے دور پر beginners سے براہت میں اپنے آپ کو بھی لے سکتا ہوں جب میں تھا جو میں سوچتا تھا وہ میں آپ کو اتارا ہوں جب میں سوچتا میں نے کیا کیا میں نے کیا جو social media marketing میں interest رکھتے ہیں ان لوگوں کو میرا ad دکھائے جائے اب یہ چیز مجھے بعد میں جا کے clear ہوئی کہ social media marketing میں تو میں خود بھی interest رکھتا ہوں ٹھیک ہے وہ social media marketing خود ہو سکتا ہے وہ ایسا person ہو سکتا ہے جو social media marketing سیکھنا چاہا رہا ہے ٹھیک ہے اور different چیزیں ہو سکتی ہیں تو اب ادھر سے میں نے اور اس کو میں تلاتا اور define further کرتا ہوں اب کہ میں نے کہا نہیں یہ ایسے ہوں گے جو لوگ جو بزنس کو سچ کرتا ہوں جو بزنس and finance میں بھی interest رکھتے ہوں ٹھیک ہے social media marketing میں بھی ہو اور اس میں بھی ہو ٹھیک ہے اس میں بھی ابھی شک ہے کہ اس میں میرے جیسے لوگ بھی خود بھی پائے جاتے ہوں ٹھیک ہے تو اب میں نے اس میں سے اور زیادہ further define کر سکتا ہوں میں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو باہر نکال دو جو اکے یہ میں exclude کے اندر آ رہا ہوں ٹھیک ہے exclude ہم نے پہلے select کیا ہوا تھا تو میں نے کہا کیا یہاں سے میں نے کہا freelancer کو باہر نکال دو ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کہ اگر social media marketing اور اس کو میں نے انگیٹی سے لگایا ہے اور freelancers کو باہر نکال دیا ہے audience سے تو اب یہاں دیکھیں میرے پاس 4.7 million بچی ہے اگر میں اس کو ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ تقریباً 9 million جا رہا ہے یہاں کسی 5 million freelancing میں interest لکھنے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے تو اب میں اس کو باہر نکال دیا تو یہ کافی حد تک مجھے ایک short audience مل گئی ٹھیک ہے یہ ابھی بھی اس میں گنجائش ہے لیکن جو پہلے تھی scene ٹھیک ہے جو اس وقت تھا صرف میں نے social media marketing select کیا ہوا ہے اگر تو جو اس میں scene تھا وہ اس سے بہتر ہے 9.6 million ہے اور وہ 4 million تھی ٹھیک ہے تک کہ انہا half نیچے آگئے اس کے علاوہ میں میں تھوڑا سا اور ڈیپین میں جاؤں گا تو وہ اور زیادہ نیچے کر جائے گی تو ہمارا جو مین مقصد ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ clear audience کا پتہ ہونا ضروری ہے جب ہمیں clear audience کا پتہ ہوگا تو مچھے سے target کر سکتے ہیں اور کچھ product ہوتے ہیں کہ ان کو direct audience ہمیں نہیں بھیر رہی ہوتی کہ ہم direct اس کو target نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر کیا scene ہے کہ اس کے اندر یہ scene ہے کہ آپ indirectly target کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر کچھ product ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کہا کہ وہ دماغ میں سمجھ یہ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیسے کرنا ہے تو آپ اس کو general audience کو لے کے select کریں اور جانے دیں پہلے آپ general کو لیں اس سے suggestions کو دیکھیں پھر سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے آپ blogs کی طرف چلے جائیں آپ اس کے pages کو دیکھیں groups میں جا کے دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے گا مین چیز ہے آپ جب research کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آنے والا تو اب ہم نے اس طرح سے جو بھی audience ہوگی ہماری ہم نے location وغیرہ یہ سب کچھ targeting کیا demographic اور جو چیزیں بھی ہیں define further کرنا ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں اپنے campaign کو publish کروں گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے میں جیسا آپ کو کہا ہے کہ جب آپ testing کر رہے ہیں تو آپ بس ایک audience کو target کر رہے ہیں start کے اندر ٹھیک ہے اگر آپ کا budget ٹھیک تھا گیا اگر budget کافی narrow ہے کم ہے تو پھر آپ define further کے حساب سے بھی کچھ اور short کر سکتے ہیں اپنی audiences کو ٹھیک ہے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں اس کے بعد فیلحال ہم اس کو میں publish تو نہیں کرنا میں نے تو close کر دیتا ہوں یہ ہمارا ایک نئی campaign بن کے تیار ہو جائے گی اور باقی ہم چیزیں پہلی دیکھ چکے ہیں تو اس طرح سے اپنے audience کی research کرنی ہے فیس بک کے ad manager کے اندر ہی campaign کے دوران ہی تو آپ اس کے ایک پوری list بنا کے الگ رکھ لیں اس کے بعد آپ start کریں تو میں آپ کو یہاں پر اس کا template دکھاتا ہوں یہ template آپ کچھ لوگ پہلے سے دیکھا ہوں انہوں نے organic marketing کے اندر تو اسی کو ہم paid advertising کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں demographics کا پتہ ہے brand تو ہمارا وہی ہے اس کے بعد age کا پتہ ہے ہمیں gender کا پتہ ہوگا household income اگر فیڈ بیٹھتا ہے education فیڈ بیٹھتا ہے اس کے علاوہ میں اور چیزیں بھی ڈال سکتا ہوں جو demographics میں آ سکتی ہیں جو بھی ہم نے targeting کے اندر دیکھی explore میں تو سارے option آپ یہاں پر add کر سکتے ہیں اس کے لئے location آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد interest بتا ہے یہاں پر behaviors ڈال لیں سارے جیسے میں دس پندرہ بھی audience targeting سیلیکٹ کی تھی وہ میں سارے یہاں پر ڈال لوں گا تاکہ میں پاس ایک فیج میں سب کچھ data موجود ہو پھر میں اچھے سے planning کر سکتا ہوں اور کس audience کو میں نے target کرنا ہے تو یہ میں آپ کو پہلے بھی provide کر چکا ہوں یہ template آپ کو اس lesson میں بھی مل جائے گا resource section میں تو میں واپس آجاتا ہوں اچھے یہاں پر اگر آپ کو targeting کے لئے کوئی سوال ذہن میں آ رہے تو آپ یہاں پر کر لیں اسے اگر نہیں آ رہا تو پھر ہم اپنے دوسری طرح topic بجاتے ہیں دیکھیں میں آپ کو اورنج کے لئے example مانگ رہے ہیں آپ پہلے تو دیکھیں اورنج کو آپ direct target نہیں ربائیں گے لیکن سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ آپ صرف wholesaler کو بیچ رہے ہیں آپ ایک عام person کے لئے آپ کا product ہی نہیں آپ تو سمجھ لو wholesale کے ساب سے بیچ رہے ہیں ایک بڑی ایسے لوگوں کو اپنے target کرنا ہے جو کہ wholesale والے ہیں تو best طریقہ یہ ہے میں آپ کو یہ suggest کروں گا ایک تو آپ local target کر رہے ہیں پہلے چیز تو لوکل میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایک ویڈیو بنائیں best طریقہ یہ ہے آپ ویڈیو بنائیں اس میں ایک اچھے سے explaining کر رہے ہیں کیا آپ کا product یا business کیا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ promote کر رہیں پھر ابھی ہم custom audience سیکھیں گے تو اس ویڈیو کے اندر سے آپ custom audience بنا کر رہے ہیں جو ایک تو cool audience سے hot audience ہوگی آپ کی time value بڑھائیں اپنے business کی آپ وہ ایک اچھی sale مل جائے گی ٹھیک ہے آپ direct اور اگر صرف چاہتے ہیں کہ cool audience سے آپ 10 kilo پی پیٹی بیج دیں تو کافی مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے کیونکہ کافی سارے complications آپ کو دیکھنا پڑے گا تو اس کے علاوہ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو اب ہم اپنے دوسری option میں جاتا ہے ہم custom audiences کس طرح سے create کرتے ہیں ان کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو simply ہم نے کیا کرنا ہے پہلے یہاں پر ہمیں یہ تین dots سے نظر آ رہے ہیں dots نہیں لائن ہے ویسے تو یہاں پر all tools کے نام سے تو میں نے کیا کیا اس میں سے یہاں پر ہمیں ایک اکثر لوگوں کو یہاں پر audience کا option نظر آ جاتا ہے لیکن اگر نظر نہیں آتا آپ کو option تو آپ سوڑا سا نیچے آ جائیں اور آپ کو یہاں پر audiences کا option نظر آ جائے گا اس پر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کی business manager کی جتنی بھی add account ہوں گے جتنے بھی different add account ہوں اس میں کوئی بھی audience بنی ہوگی وہ ساری آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہوں گی تو یہاں پر آپ تین type کی audiences بنا سکتے ہیں ایک custom audience دوسرا look-alike audience اور تیسرا saved audience جو آپ میں option نظر آ رہا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر saved audience ہم custom اور look-alike audiences کو یا پھر cool audiences کے ذریعے ہم saved audiences بناتے ہیں saved audience ہی ایسی ہوتی ہے بس وہ save ہوتی ہے جو بھی ہم نے age group targeting interest behavior select کیا ہے اس کو ہم ایک group کے اندر save کر لیتے ہیں تو ہم بس اس کو select کرتے ہیں ہماری ساری audience targeting ہو جاتی ہے لیکن ہم custom targeting میں آتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کسی بھی قسم کا interaction ہوا ہوتے ہیں آپ کے business یا brand کے ساتھ تو یہاں پر create custom audience میں کلک کرتے ہیں یہاں پر ہمیں آپ کو different custom audiences کا option ملیں گے تقریباً یہ 14-15 option ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے کچھ جو ہے نا آپ کی sources کے ساتھ ہیں جیسے آپ کی website کی pixel آپ کی email کی list آپ کے catalog کی visitors بغیرہ اور different اور کچھ ہیں جو meter کی sources ہیں ٹھیک ہے جس کے لیے آپ کو pixel کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب ایسے لوگ جو کہ website کی بغیر ہی sale کر رہے ہیں تو وہ meter sources سے مدد لے سکتے ہیں اگر آپ کی website ہے اس طرح کی کوئی چیز ہے تو پھر آپ your sources میں بھی option میں select کر سکتے ہیں تو یہاں پر کچھ important جو option ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا باقی آپ لوگ explore کریں گے پہلا website کا دوسرا میں آپ کو ویڈیو والا lead والا بتا سکتا ہوں اور facebook page والا بتا سکتا ہوں تو یہاں پر آپ کو پہلے website میں ہم آجاتے ہیں یہاں پر یہ ایک ایسا source ہے یعنی کہ website ہے جس پہ pixel یا پھر api پہلے سے integrate ہوا ہوگا جو کہ data کو collect کر رہا ہوگا تو ہم اس پر next کرتے ہیں یہ کافی strong audience ہوتی ہے website کے ذریعہ جو ہم custom audience بناتے ہیں یہ کافی زیادہ strong ہوتی ہے اس کے اندار یہ دیکھ لیں کہ آپ نے پہلی بات کوئی pixel install ہونا چاہیے اور active ہونا چاہیے ٹھیک ہے اسے آپ نے select کر لینا ہے یہ green کا مطلب ہوتا ہے active تو پہلی چیز یہ active نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ ہے ہی نہیں کوئی pixel لیکن یہاں پر یہ active دکھا رہا ہے کیونکہ میں ایک دفعہ آپ نے شاید watch shippers کے ساتھ connect کیا تھا تو مرحال وہاں کی traffic کو یہ لے رہا ہے دیکھ لیں آپ کہ یہاں پر اس وقت any select ہوتا ہے کیونکہ اگر میں different rules ڈالتا ہوں یہاں پر source ڈالتا ہوں تو ان میں سے کوئی ایک بھی match کرتا ہے تو وہ جو ہے نا اسے add دکھا سکتا ہے آپ کا لیکن اگر میں یہاں پر all select کرتا ہوں تو جتنے rules میں میں یہاں clear کروں گا وہ سارے کے سارے match ہونے چاہیے ہیں یہ define further کی طرح option ہے تو اب میں نے کہا کہ میری website کے یا تو all website visit جتنے لوگ بھی میری website کو وزید کر رہے ہیں ان سب کو add custom orders منا سکتا ہوں ان سب کو add دکھا سکتا ہوں ٹھیک ہے اور میں یہ کہتا ہوں کوئی specific page ہے میری website کے پر اس کے visitor کو میں target کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں visitors کو time spend وہ کتنا time ہماری website پر spend کر رہے ہیں ایک منٹ دو منٹ یا چند سیکنڈ اس کے حساب سے بھی targeting کر سکتا ہوں اس کے علاوہ بھی مجھے نیچے اور کافی سارے option مل سکتے ہیں آپ یہاں پر اور define میں جا سکتے ہیں لیکن یہ ایک آپ کو فیلال یہ تین important ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی options آپ کے business کے اوپر depend کر سکتے ہیں آپ کی business manager کے اوپر depend کر سکتے ہیں تو یہاں پر اگر میں all website پر جاتا ہوں تو جتنے بھی website کے اوپر traffic آ رہی ہے وہ پیچک بلوگ پہ آ رہی ہے وہ آپ کے کسی product پہ آ رہی ہے card page پہ آ رہی ہے purchase آ رہی ہے اتنے بھی وہ سب کچھ یہاں پر نظر آئیں گے سب کے سب اس audience میں شامل ہو جائیں گے جب آپ کا نیا نیا start business ہوتا ہے تو یہ audience بھی کافی powerful ہے کیونکہ یہ ایک تو آپ اس نے آپ کا ایڈ دیکھا اس نے click کیا اس کے بعد وہ website بھی بھی دیا ٹھیک ہے تو آپ کی brand کو کافی اچھے سے جانتا ہے وہ اس کے بعد اگر آپ اس کو retargeting کرتے ہیں تو کافی زیادہ اس کے chances ہوتے purchase کرنے کے لئے آپ سے purchase کرنے کے لئے تو یہاں پر آپ جو بھی آپ event select کر رہے ہیں وہ website visitor ہے یا specific web page ہے وہ میں ابھی دکھاتے بتاتا ہوں آپ کو وہ آپ نے select کر لیا اس کے بعد بتایا کہ اس کی retention rate کتنا ہے یعنی کہ کتنے دنوں کے visitor کو target کرنا ہے یعنی کہ میں نے یہاں پر 30 لکھا ہے by default یعنی کہ by default آتا ہے یہ میں نہیں لکھا ہوا تو اب یہاں پر point یہ آتا ہے کہ جتنے بھی visitor میری website کو visit کر رہے ہیں last 30 دنوں کے اندر ان سب کو اس audience میں شامل کر لیں گا facebook تو ان سب کو retargeting ہم زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کی traffic ٹھیک 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 تو آپ سات دن رکھ لیں یہ سمجھ لو ایسے لوگ ہوں گے جو سات دن میں زیادہ سے بات کوئی اس ورینڈ کو بولنا تو بہت مشکل ہو جائے گا تو بیسٹ ہے کہ آپ سات دن رکھ لیں اگر آپ کی traffic کمزور ہے کم ہے تو پھر آپ مہینے کو بھی target کر سکتے ہیں چودہ دن مہینہ یا اس سے زیادہ دو مہینے تین مہینے تک وہ بھی یا اس سے جتنے بھی زیادہ آپ کو نچائے کر سکتے ہیں یہاں پر اب یہاں پر یہ چیز ذہن میں رکھیں جتنا زیادہ time آپ بڑھائیں گے وہ آپ کی audience ویتنی کمزور ہوگی سات دن ایک strong audience ہے ایک دن تو powerful ہے پھر تو اب یہاں پر لیکن یہ نہیں ہے کہ بس آپ ایک دن کو سلیک کر لیں ٹھیک ہے یا سات دن کو کر لیں کبھی کچھ brand ایک business میں ہمیں تھوڑا سا سبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جانبوچ کیا ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے کچھ specific time کا اس کے لئے آپ میں یہاں پر option دکھاتا ہوں آپ کو who visited specific web page اسے میں سلیک کرتا ہوں تو یہاں پر میں اس url کو ڈالوں گا ایک specific url کو یہاں پر ہم میسا کے طور پر اب ایک پرسن ہماری website پر بلوگ ہے اس پر traffic بلوگ کے اوپر traffic زیادہ ہوتی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ بلوگ والے لوگوں کو target کروں تو میں اپنے کسی product ایک single product page کو بھی target کر سکتا ہوں تو میں یہاں اسے بتاؤں گا کہ url جو ہے by selected already وہ contains ہوگا یا does not contain ہوگا یا equal ہوگا مثال اگر کنٹین میں نے select کیا میں نے اسے بتایا کہ اگر کسی url کے اندر یہ card page ہوتا ہے CRD card کا لفظ موجود ہوتا ہے contain ہوتا ہے تو اسے میرا add دکھانا ہے اگر میں کہتا ہوں کہ does not contain تو اب یہ جس url میں یہ لفظ نہیں ہوگا ان سب کی audience کو وہ track کرے گا اس کو چھوڑے دے گا تو equal کی حساب میں بھی ہم رکھ سکتے ہیں لیکن اس میں جو best طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ contain کو رکھ لیں اور جو بھی page ہے آپ اس کو target میں لاسکتے ہیں وہ card page ہو سکتا ہے کوئی specific ایک single page بھی ہو سکتا ہے product page ہو سکتا ہے آپ جو بھی select کرنا چاہے آپ یہاں پر وہ select کریں گے اس کے علاوہ مثال میں میں دوبارہ سے select کر رہا ہوں اگر میں دوسرا url دال جاتا ہوں میں یہاں پر دالتا جاؤں لیکن یہاں پر میں and also کے options میں اور دوسرا url بھی دال سکتا ہوں اب یہاں پر کیا ہے یہ وہی and کا rule apply ہو رہا ہے اس url کو بھی match کر رہے اور اس url کو بھی اس نے visit کیا ہو تو ہی وہ ہماری audience میں دالے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے کر سکتے ہیں further define by وہ بھی وہی چیز ہے frequency کے ساب سے بھی اور device کے ساب سے بھی frequency سے مراد ہے کہ یہ ایسی ہوگی کہ اپنے ساکتے ہیں کتنی دفعہ آپ کے page کو اس نے visit کیا اس specific page کو تو آپ مختلف option ملتے ہیں لیکن یہ سارے ایک ہی set gear میں ہم cover کریں گے تو آپ کو کچھ بھی ذہن میں نہیں رہے گا اس لئے میں آپ option دے رہا ہوں کہ آپ explore کریں یہ جو explore کرنے کی عادت ہے یہ بہت زیادہ powerful عادت ہے جو اکثر لوگوں میں نہیں ہوتی کہ آپ خود try ہی نہیں کرتے کچھ ڈھوننے کی کوشش ہی نہیں کرتے جو ایک person نے آپ کو بتا دیا وہ ہی آپ کے لئے آخری ہوتا ہے تو ہر جو بھی person بتا رہا ہے وہ بے شک best سے best teacher بھی ہے میں ہوں یا کوئی بھی ہے انسان ہی ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے تو آپ نے explore کرتے رہے ہیں چیزیں change ہو جاتی ہیں اور انسانوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں تو آپ explore جتنا کریں گے بہترہ ہی آپ کی skill مضبوط ہوگی تو آپ نے یہ لازمی طور پر select یعنی explore لازمی کرنے ٹھیک ہے تو اب یہ specific page کو بھی ہم اور اس کے اندر بھی دن بتا سکتے ہیں کہ کتنے دن کی آرڈینس کو ہم target کر رہے ہیں لیکن فیلاز میں اس کو یہ specific page اس وقت کیا جاتا ہے جب اس specific page کی آرڈینس کافی حد تک طاقتور ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر purchaser کو target نہ کریں کیونکہ ہم یہ ایک different انداز میں target کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں visitors by time spent کا option میں رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں جو ہے نا اپنی ویب سائٹ کے اوپر اگر کوئی person percentage دکھا رہے ہیں کہ 25% جو ہے نا ابھی second or minutes کے اندر گیم ہوتی ہے تو اس کے حساب سے اگر کوئی 25% بھی رہ رہا ہے ٹھیک ہے percentile کے اندر تو اس یہ ایسا audience ایسی small low targeting audience ہوگی جو بہت زیادہ small low interested ہے آپ کے برینڈ کے اندر یا آپ کے برینڈ کو پسند کرتی ہے جو اتنی دیر تک آپ کے ویف سائٹ کے پر موجود تھی ٹھیک ہے وہ product دیکھ رہی تھی بلوگ پڑھ رہی تھی کچھ بھی تھی لیکن وہ ایک کافی strong audience ہے اور کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو ویسنوں نے ویزٹ کیا اور اس نے سماجھ نہیں آیا اور وہ پیچھے باگ گئے ٹھیک ہے تو آپ time spent کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر سب سے strong یہ 25% ہے باقی آپ نیچے آگے جا سکتے ہیں تو زیادہ تر آپ اس کو select کر لیتے ہیں اکثر starting کے اندر پلس ہمیں جو events آ رہے ہوتے ہیں جیسے purchase کا events ملتا ہے lead کا events ملتا ہے اس وقت کی ہمارے جو event وہ ہے pixel ہے وہ active نہیں ہے کوئی ایک active website پہ نہیں لگا ہوا اس لئے ہمارے پر events کوئی بھی نہیں ہے ایسے view category کا event نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب point یہاں پر یہ آتا ہے اگر آپ audience بنانا چاہ رہے ہیں purchases کی تو آپ اس event کو select کریں direct ٹھیک ہے all website visitors وغیرہ وغیرہ کو چھوڑ دیں direct آپ اس event کو select کریں یہ سب سے strong audience ہوگی آپ کی اگر آپ lead کو select کرتے ہیں lead اگر آپ collect کرتے ہیں زیادہ تر تو lead آپ کی strong audience ہوگی تو آپ اس کے حساب سے target کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو بھی آپ نے target کرنا ہے اس کو آپ select کریں اب یہاں پر آپ audience کا نام رکھیں گے آپ ٹھیک ہے اب یہ audience کا نام آپ کی سنداز میں رکھیں آپ pixel کا نام تھوڑا سا شامل کریں کچھ آپ events کا نام شامل کریں اس کے بعد آپ جو انمساکت میں نے all website visitor کر دیا میں نے کیا لکھا e-bazar e-b لکھ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد بنے گا all ٹھیک ہے اس طرح سے audience رکھ سکتے ہیں آپ تھوڑے تھوڑے ہنٹ دینے مکمل audience یاد رہ جائے ٹھیک ہے یہ perfect چیز ہے یہاں پر آپ brand کا نام ڈالنے ہیں کیونکہ آپ کا business manager میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ساری audience سے ایک ساتھ دکھا رہا ہوتا ہے تو brand کا نام اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کام از کام کی ہے جو ہم نے custom audience بنائی ہے وہ اس brand یا business کے لئے بنائی ہے ٹھیک ہے description آپ ڈال سکتے ہیں اپنے مرضی کے مطابق لیکن آپ اکثر ڈالی دی جاتی ہیں تو اب آپ نے اس کو create کیا اس کے بعد simply create audience پر آپ کلک کر دیں آپ کی جو custom audience سے وہ بن جائے گی ٹھیک ہے اب اس custom audience کی بنیاد پر ہم look-alike audience بنا سکتے ہیں لیکن اس پہلال میں اس کو بھی ہٹاتا ہوں یہ ہماری audience ہے ٹھیک ہے ایک custom audience لیکن میں واپس آتا ہوں custom audience پر کلک کرتا ہوں اور ہمیں یہ واپس sources آگئے ہیں تو یہاں پر آپ customer list کو upload کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہ چیز زہر میں رکھیں جو business is new ہوں گے نا اس کو ہمیں customer کی list اب نہیں دے رہا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ email وغیرہ کو upload نہیں کر باتے لیکن کچھ time کے بعد یہ آپ کو اجازت دے دے گا اور آپ اپنے email کی file کو upload کر سکیں گے تو میں یہاں پر option میں آ جاتا ہوں facebook page کی طرف یہاں پر پہلے ویڈیو کی اس option میں آ جاتا ہوں جیسے میں نے ابھی ایک مشورہ دیا کہ آپ ویڈیو کو target کر رہے ہیں آپ کیا کریں اب آپ نے ایک ad سے لایا جس پر اپنے ویڈیو ڈال لی ہوئی تھی اب اس کے آپ custom audience بنائیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ نے یہاں پر ڈالا جو بھی person جس نے میری ویڈیو کو 50% دیکھا ہے یا 25% دیکھا ہے یا پھر 100% یا 95% دیکھا ہے اب یہ وہ 95% دیکھنے والا person وہ ہوگا جو بہت زیادہ اس بزنس میں آپ کے پروڈکٹ میں انٹرسٹڈ ہے ٹھیک ہے ہر بزنس کی الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہے میں رکھنا ہے تو آپ بجٹ کم ہے آپ 25% والے لوگوں کو تاگل کر لیں اچھا 3% والے لوگوں کو 3 skin والے لوگوں کو target نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ اکثر غلطی سے بھی ہم ایسے چلا رہے ہوتے ہیں سکرول کر رہے ہوتے ہیں تو بھی وہ نظر چل پڑتی ہے audience ٹھیک ہے تو 3 skin والے کو target نہ کریں کم از کم 50 skin یہ 25% اور مختلف audience size کو آپ رکھتے ہیں اگر آپ کی ویڈیو بہت بڑی ہے تو 25% بھی بہت ہے ٹھیک ہے اگر میں ساگت اوپر میری 2-3 گھنڈے کی ویڈیو سے ہوتی ہیں تو میں ان کو کبھی بھی 95% بھی نہیں جاؤں گا اگر میں جاتا ہوں تو 95% والے جو audience ہیں جو student ہیں سیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ interested لوگوں میں سے ٹھیک ہے یا پھر میں اگر سکتا ہوں کہ وہ loyal fans میں سے اور وہ کافی زیادہ طاقت دور ہے میرے لئے تو اس انداز میں آپ audience کے بنیاد پر target کر سکتا ہے میں ساگت دور پر آپ کا business ہے آپ نے کیا کیا آپ نے ایک ویڈیو داری کہ 25% جو بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ایک specific ویڈیو ہو سکتی ہے وہ جو بھی دیکھ رہے میں select کرتا ہوں میں ساگت دور پر e-bazar facebook page میں میری کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے تو میں یہاں پر ویڈیو آئی ڈی بھی مجھے ذہن میں نہیں ہے چلو جو بھی ہوگی آپ اس ویڈیو کو select کر رہی ہیں اس ویڈیو کو جب select کر لیں گے آپ تو پھر آپ درائیں گے کہ اس specific ویڈیو وہ ایک بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اس ویڈیو کو select کر لیا اس کے جو 25% ویوورز ہیں جنہوں نے اس ویڈیو کو 25% دیکھا ہے last 365 days میں اس کی آپ audience بنا سکتے ہیں لیکن 365 days recommended نہیں ہے کہ آپ اتنے لمبا عرصے کی طرف جائیں آپ تیس دن رکھ لیں سات دن رکھ لیں چودہ دن رکھ لیں جتنا دن کم آئیں گے بہتنے ہی آپ کی audience powerful ہوگی ٹھیک ہے لیکن یہ depend کر گا ہے کہ آپ کی audience کا size بھی کم ات کم ٹھیک ٹھاک ہو یعنی کہ آپ کے لاکھوں میں views ہیں تو پھر آپ سات دن پر آ دیں ورنہ اگر آپ کے ایک دو ہزار views ہیں تو ہو سکتا ہے وہ 25% یا 50% دیکھ رہے ہیں ان لوگ زیادہ زیادہ ٹھیک ہے یعنی کہ ہم ایک audience ہے یہ کم ات کم ہزار لوگ ٹھیک ہے تو 25% یہ سب آپ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے campaign میں کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ کس percent نے ہماری ویڈیو کو 25% دیکھ لیا ہے جب آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے 25% ویڈیو دیکھنے والوں کی تعداد ہزار سے پلاس ہوگی ہے ہزار دو ہزار ہوگی ہے تو پھر آپ اس کی custom وڈیز بنا کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو ابھی میں یہاں پر custom وڈیز نہیں بنا سکتا ہے کیونکہ میرے پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے جسے میں select کر سکوں تو اس کو میں select کروں گا audience کا نام simply میں اپنے ویڈیو audience کے ساتھ سے رکھوں گا میں سکتا ہے اب اب اس انداز میں ویڈیو کی audience کو target کر سکتے ہیں مختلف percentage کی بنیاد پر کس تنے percent لوگوں نے ویڈیو کو دیکھی ہے ٹھیک ہے یہ کافی زیادہ طاقت بارے پکزل کے بغیر والوں میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ custom وڈیز میں میں دوبارہ آتا ہوں یہاں پر ایک option آپ کو ملتا ہے facebook page کا ٹھیک ہے اب کسی کے پاس یہ ان لوگوں کو میں بتانا چاہا رہا ہوں اور جن کے ویب سائٹ نہیں ہے اور وہ e-commerce کے پروڈکٹس سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ facebook page کو option کو select کر لیں اس پر next کریں اچھا میں اس option کو ابھی آپ کو campaign میں بھی دکھاتا ہوں کہ یہاں پر آپ نے یہ اینی والے کو خود یاد رکھ لیں یہ بار بار اتقیمان repeat ہوگا اب یہاں پر آپ کو events رسیب ہو رہے ہیں کہ events آپ کے پاس چار پاس سے زیادہ ہے تھوڑے کہ ایک people who currently like یا follow your page کہ کوئی بھی person جس نے آپ کے page کو like کیا ہوگا یا follow کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے آپ اس کی custom audience بنا سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی person جو آپ کے page کے ساتھ engage ہوا ہے اب وہ engagement جو ہے کوئی like ہو سکتی ہے share ہو سکتی ہے comment ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے وہ سب page کے ساتھ engagement مانی جاتی ہے ٹھیک ہے یا پھر ایسے person جس نے آپ کے page کو visit کیا ہو وہ سب page کی engagement مانا جائے گا پلس یا پھر ایک specific ہے anyone who visited your page یہ صرف وہ specific ہے کہ کسی نے page ہماری post کو like نہیں کیا ہماری page کو visit کیا ہے اس specific person کو بھی میں add دکھا سکتا ہوں اب یہ چیزیں میں آپ کو سب option بتا رہا ہوں یہ ہر بزنس کے پر ہر option apply نہیں ہوتا کسی بزنس کے لئے کوئی ایک option powerful ہوتا ہے تو آپ کو وہ خود سمجھنا ہوگا کی کون سب میرے بزنس کے لئے powerful ہے اچھا اس کے بعد ہمیں یہ option مل رہا ہے people who engage with any post یا add تو یہ ایسے لوگوں کے لئے جو website نہیں ہے ان کی وہ advertising کر رہے ہیں ان کی ویڈیو بھی نہیں ہے وہ advertising کر رہے ہیں اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو آپ کے add کے ساتھ engage ہوئے ہیں یعنی کہ اس نے like کیا ہے comment کیا ہے share کیا ہے add کے ساتھ post کے ساتھ تو آپ ان لوگوں کو target کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک specific join time period کے اندر اس کے علاوہ کسی person نے آپ کے contact us page کے اوپر call to action کے اوپر کلک کیا ہے یا shop knock کے اوپر کلک کیا ہے آپ ان لوگوں کو target کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور option مل رہے ہیں people who send message to your page جن لوگوں نے آپ کو message کیا ہے آپ ان لوگوں کو بھی target کر سکتے ہیں اب یہ message اب اگر آپ نے messaging campaign جلائی ہے تو آپ ڈریکٹ میں target کر لیں جو لوگوں نے آپ کو message کیا تھا آپ ان کو retarget کریں اور آپ کی اپنی offer کو share کریں اور آپ کو ایک اچھی sale مل سکتی ہے بغیر pixel کے ٹھیک ہے اب میں تھوڑا سا zoom out کرتا ہوں اس کو تو میں ایک اور option مل رہا ہے people who saved your page یا any page any post ٹھیک ہے کسی person نے آپ کے page کو save کیا یا تو یا آپ کی post کو save کیا اور یہ save ہو رہی ہوتی ہے میں ابھی آپ کو campaign میں دکھاؤں گا save ہو رہی ہوتی ہے اب ان لوگوں کو target کریں کیونکہ یہ لوگ ایک تو آپ کے content میں interest رکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی post کو save کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی وجہ سے وہ اسی وقت purchase نہیں کر پا رہے تو انہوں نے save کر لیا تب آپ ان کو rate اگر کر کے یاد دیا نہیں کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بھائی purchase کر لے ٹھیک ہے تو وہ purchase کافی chances بڑھ جاتے ہیں تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں یہ audience آپ بغیر پتہ لکے کر سکتے ہیں اور یہ کافی طاقتور audiences ہیں آپ ان میں سے کسی ایک کو میں select کر لیتا ہوں اس ایک کو میں select کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو audience select ہو گئے ہماری اس میں سے include اور exclude کر سکتا ہوں اس کے علاوہ audience کا نام simple ہے آپ اس کو select کریں اور ڈال دیں تو اب یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اگر بغیر نہیں ہے تو بھی آپ کافی طاقتور مارکٹنگ کر سکتے ہیں مختلف custom audiences بنا کے ٹھیک ہے تو یہ audiences میں نے آپ کو تین بتائی ہیں باقی آپ جو انہیں explore کریں اس میں کیا کیا ہوتا ہے میں تھوڑا سا آپ کو hint دے سکتا ہوں لیکن انسٹرگرام اکاؤنٹ same facebook page کی طرح کام کرے گا جتنے option آپ کو facebook page میں ملیں بھی انسٹرگرام اکاؤنٹ میں بھی مل جائیں گے تو باقی آپ خود explore کریں کافی زیادہ طاقتور چیز ہے اس میں سے یہ جو optionیں کافی ساری بغیر پیس لے کے بھی آپ target کر سکتے ہیں یعنی کہ retargeting کر سکتے ہیں اور یہ retargeting کافی powerful ہوتی ہے کسی بھی e-commerce برینڈ کے لئے یا کسی بھی برینڈ کے لئے ٹھیک ہے تو اب یہاں سے اپنے پھلے custom audience بنائیں گے custom audience ایک چھوٹی سی limited audience ہوگی ٹھیک ہے تو اب اس limited audience کو ہم use کرتے ہوئے look-alike audience بناتے ہیں look-alike audience SEO audience ہوتی ہے جو اس کو ہم ایک origin دیتے ہیں ایک بنیاد دیتے ہیں مثال اگر طور پر میں یہ 30 days visitor والی بنیاد دی اب اس کی بنیاد پر facebook data کو match کرے گا مثال اگر طور پر اس میں ہزار لوگ تھے اب ان ہزار کی جو جو انٹرسٹ تھے behavior تھی demographics تھی age group تھی جب جو سب کچھ تھا ان سب کو match کرے گا facebook اس کی look-alike اس سے ملتے جلتے لوگوں کو لے کے آئے گا مثال اگر طور پر میں create custom audience پہ کلک کرتا ہوں اور look-alike audience پہ کلک کرتا ہوں اب یہاں پر پہلے تو ہمیں look-alike audience کا source بتانا ہے جو کہ custom audience ہوتی ہماری ٹھیک ہے تو اس وقت ہمارے پاس دو source ہیں ایک ہے یہ value-based source یعنی کہ یہ ایک اسم کا آپ کے pixel یا catalog کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ object اس کے لوگوں کو target کر رہا ہوتا ہے دوسرا ہمارے order sources میں آؤں گا تو یہ ہماری custom audiences اور pages وغیرہ ہوں گے تو یہ ہماری custom audience ہے e b والی تو میں اس کو stack کرتا ہوں اب یہ ہمارا source ہے جس کی بنیاد پر look-alike audience جو ہے نا create ہوگی یہاں سے میں new source خود ہی custom audience وغیرہ بنا سکتا ہوں لیکن اس کو آپ رہنے دیں ہم وہ خود manualی بنائی ہے اس کے بعد ہم location select کریں گے میں نے کہا پاکستان آپ کوئی بھی country کر سکتے ہیں جس کی بھی آپ targeting کر رہے ہیں اب کیا ہوگا کہ اس کو بنیاد کو دیکھتے ہوئے اس location کو دیکھتے ہوئے وہ 1% لوگوں کو لے کے آئے گا ٹھیک ہے اس وقت جو پاکستان میں facebook user ہیں وہ وہاں ہیں تقیبا 60 million میرے خیال سے ٹھیک ہے تو 60 million جو لوگ ہیں اس کا 1% بنتا ہے 600k یعنی کہ 600,000 6,000,000 تو اس کا اب یہ 1% ہے overall جتنی بھی targeting ہوگی 60 million ہے اس کو 1% مرتا ہے 60,000,000 ٹھیک ہے تو 60,000,000 نہیں sorry 6,000,000 تو اس کو اس نے یہاں پر ڈال دیا تو اب یہاں پر یہ 1% ہے یہاں سے ہم 10% تک targeting کر سکتے ہیں تو میں جیسے بڑھاؤں گا اب دیکھیں یہ 6,000,000 پر پہ پہنچ گیا ہے 60,000,000 کا 10% 6,000,000 ہوگا تو اب یہاں پر دیکھیں جتنی زیادہ ہم آگے تک جائیں گے ہماری audience کمزور ہوگی تھوڑی بروڑ ہوگی جتنی ہم کم آئیں گے ہماری audience specific ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں میں رکھیں پرچیزر آپ نے target کر رہے ہیں ہزار پرچیزر آپ کے پاس ہوگئے آپ نے اس کی custom management ہے اس کی lookalike management ہے اور آپ target کر رہے ہیں تو یہ 1% ہے یہ strong audience ہے ٹھیک ہے لیکن یہ narrow ہے کافی تو اب میں 2% کر دیتا ہوں تو یہ 1.3 million ہے ٹھیک ٹھاک audience ہے آپ اس کو target کر سکتے ہیں اب lookalike audience بنا رہے ہیں اس کے طرح آپ کو name create کرنے کا option نہیں ملتا ٹھیک ہے کہ آپ name select کر سکتے ہیں name کیا ہوگا اب اس کو اور lookalike کو وہ select کر کے خود ایک ڈام داد دے دے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ میں ایک کے ساتھ direct 6 different lookalike audiences بنا سکتا ہوں اب یہاں پر ذہن میں رکھیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے میں ساگر دو پر میں یہاں پر اس وقت 2 select کرتا ہوں اب یہاں دیکھیں کہ میں نے جو select کی اب اس کے اندر یہ ہے ایک simple lookalike audience اب یہاں پر کیا ہوا کہ یہ 0 سے 1% لوگوں کو target کر رہے ہیں اور یہ 1% سے لے کے 2% لوگوں کو target کر رہی ہیں اب میں نے کیا کیا یہاں پر بڑھا دیا میں نے کہا یہ ایک specific target کو کر لیتا ہوں پلس یہاں سے لیکن یہاں تک کی audience کو بھی میں کر لیتا ہوں اب یہاں پر overlap نہ ہو اس وجہ سے میں نے ایسا بنائی ہے ٹھیک ہے overlap نہ ہو اس لئے میں نے ایسی بنائی ہے میں اس کو تیسری audience ڈالتا ہوں ایک بات ہے تو میں وہ بھی ڈال سکتا ہوں کم زیادہ میں کر سکتا ہوں پر مطابق تو اب یہ ایک specific audience ہے اگر میں اس کا add چلا رہا ہوں تو وہ کم از کم اس سے overlap نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس audience سے باہر جا کے audience بنا رہی ہے یہ 1% لوگ ہیں ٹھیک ہے اس ملوہ top 1% لوگ ہیں آپ کی audience سے match کرتے ہوئے اور یہ 1% سے لے کر 3% لوگ ہیں اور یہ 3% لے کر 6% لوگ ہیں ٹھیک ہے تو آپ different type کی look-alike audiences بنا سکتے ہیں facebook ads کے اندر اور ان کو target کر کے check کر لیں آپ جو بھی perform best کر رہے ہیں آپ اس کو use کر لیں تو میں نے یہ source select کیا میں نے simply create audience کر دی تو یہ نام خود ہی select کرے گا اور وہاں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے اب اس نے نام کیا select کر لیا look-alike pk 1% pk location آگئی 1% آگئی اور یہ آپ کی audience کا source آگیا اس انداز میں آپ کی look-alike audience بن گئی تو custom audience powerful ہوتی ہے اسے ہم look-alike audience بناتے ہیں اور ایک قسم کی یہ ہمیں interest select کرنے کے ضرورت نئی پڑی اور ہمیں ایک اور source مل گیا اب میں آپ کو saved audience کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اب آپ نے کیا کیا اس ایک audience کو select کیا اور اس کو select کیا دو audience select کیا آپ نے یہاں پر آپ کو option ایک تو overlap بھی چیک کر سکتے ہیں ہم یہاں پر ٹھیک ہے دوسرا ہم آپ save audience بھی بنانا سیکھتے ہیں میں نے click کیا اس کے پر اور save audience پر آ گیا اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ سارے آپ کو cool audience کا option بھی دے رہا ہے ٹھیک ہے جو ہم نے بھی cool audience interest وغیرہ دیکھیا ہے یہ سب آپ campaign کے اندر بھی save audience بنا سکتے ہیں ابھی save audience کا فائدہ کیا ہے میں آپ کو یہ دیکھاتا ہوں یہ template ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ ہمارا template ہے اب ہمیں ایک specific demographic پتہ ہے age group پتہ ہے gender پتہ ہے پرائم بغیرہ بغیرہ سب پتہ ہے اب میں نے کہا گیا اس کا ایک group بنا لیا ایک audience بنائی اس کا جو نام میں نے یہاں پر ہمیں نام کا option دیتے ہیں آپ نے نام رکھا ہے target audience کا وہ نام کچھ بھی ہو سکتا ہے مثلا میں نے اپنا نام رکھ دیکھا اس کے اوپر audience کا نام حسنین ٹھیک ہے اب میں اس کا مضبورات لے رہا ہوں کہ یہ حسنین یعنی کہ میرے اپنے پیج کیلئے ہے ٹھیک ہے تو اب میں نے audience بنائی میں نے اس کو save کر دیا اب میں ڈریکٹ آوں گا اگلی بار کبھی ایٹ چلا رہا ہوں میں نے اس audience کو drag save audience کو save select کروں گا اور میری simply campaign چلا دوں گا نہ میں اس میں age group select کروں گا gender location وغیرہ کچھ بھی select کرنے کی مجھے attention نہیں ہوگی کیونکہ میں نے ایک بار select کر کے رکھ چکا ہوں میں واپس آتا ہوں اب یہاں پر اب آپ audience کا نام دے سکتے ہیں جب آپ اس سب کی بنیادوں پر ہیں ان سب کو add کر سکتے ہیں جو بھی آپ add کرنا چاہتے ہیں آپ location ڈال سکتے ہیں age group gender ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے کہا جی میں نے کہا یہ یہ financing میں انٹرزاکتے ہیں چلو اب میرے یہ ایک audience تیار ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے گا وہ زیادہ سے بات ہے آپ کو خود کو پتا ہوگا کہ آپ نے کونسی audience ڈالنی ہیں تو ڈالنے کے بعد آپ نیچے آئیں گے اور اس میں سے اگر آپ نیرو ڈالن کرنا چاہیے تو نیرو ڈالن کر لیں نہ کرنا چاہیے تو create کا saved audience پر کلک کر دیں اب یہ میری ایک audience حسنین کے نام سے save ہو گئی جو میں simply آپ select کروں گا اور میری audience add campaign تیار ہو جائے گی تو اس custom audiences look-alike اور save audiences کو آپ نے لازمی ایکسپلور کرنا ہے custom اور look-alike بہت سب سے زیادہ important ہے تو آپ اس کو لازمی join ایکسپلور کرنا ہے میں واپس ads manager بھی آ جاتا ہوں اچھا اس کے اندر اگر آپ کو اس سوال ہے تو آپ وہ مجھ سے کر لیں ٹھیک ہے اتنے پھر ہم آگے کی طرف جاتے ہیں اچھا تو اب یہاں پر ایک چیز رہ گئی ہے تو میں اس campaign میں آپ کو last thing بتا دوں اور وہ پہلے میں نے نہیں بتا اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں headset میں آ جاتا ہوں واپس اور ہم audience section میں آ جاتا ہوں یہاں پر آپ کو audience section میں ایک اور option ملے گا یہ show more کو کر دوں یہاں پر اپشن نہیں دے رہا کافی زیادہ اس نے کھچڑی پکا دی ہے لیکن یہاں پر ایک اور option جو ہے نہ آتا ہے لیکن وہ شاید اب وہ remove ہو گیا یہ کافی زیادہ تیری سے update لے کے آ رہا ہے لیکن اگر آپ کو کسی اور campaign میں کسی اور objective میں نظر آتا ہے connection کے نام سے ٹھیک ہے تو connection کے نام سے اگر آپ کو جو ہے نا option نظر آتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ connection کے نام سے جو option ہے وہ سیم ایسے ہی ہے جیسے ہم نے فیس بک کی page کو select کرتے ہوئے custom audience بنائی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو وہی سب different options ملیں گے پچھے جو کہ ہم نے بھی custom audience میں دیکھیں تو آپ اگر direct اس connection کو select کرتے ہیں تو آپ کی جو custom audience ہے اور local i-codes ہے وہ automatically create ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ اسی یہاں سے direct جو ہے نا campaign چلا سکتے ہیں تو میں ایک نئی campaign بنا کے دیکھتا ہوں یہ نئی campaign کے اندر مجھے سوری campaign میں آتا ہوں اس کے بعد create کرتا ہوں کیونکہ کبھی کبھار جو ہے میں اس وقت traffic stack کر لیتا ہوں چیزیں سامنے ہوتی ہیں اور ہم چھوٹی سے جلد بازی کی وجہ سے گلتی کر رہے ہوتے ہیں تو میں یہاں پر new track آتا ہوں اور audience section میں connection کو دیکھتا ہوں ٹھیک ہے connection نظر نہیں آ رہا ہے جو کہ آنے چاہیے تھے لیکن ہم یہاں دیکھیں ہمیں saved audience میں مجھے وہ audience نظر آ رہی ہے میں اس پر click کروں گا مجھے ساری audience وہ خود ہی select کر لے گا آپ مجھے اور audience کو select کرنے کے ضرور نہیں پڑے گی لیکن اگر آپ کو connection شو ہوتے ہیں تو آپ یہاں پر connection کو try کر سکتے ہیں same وہ custom audience کی طرح ہی ہوں گے اچھا اب یہاں دیکھیں ہماری campaign کی audience targeting ہم نے دیکھ لی اور custom audiences وغیرہ بھی دیکھ لی اور وہ کافی powerful ہیں اس کو آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے لیکن اب یہاں پر میں آپ کو کچھ important جو matrix ہیں اور جو چیزیں ہیں function ہے تھوڑے سے وہ میں بتانا چاہتا ہوں ایک اگر آپ کسی campaign کو یا specific ad set کو جو ہے نا duplicate کرنا چاہیں تو یہاں پر آپ کو duplicate کا option ملتا ہے اس پر اگر آپ click کریں گے تو آپ کو option ملے گا ایک اس ad set کو اگر آپ duplicate کر رہے ہیں وہ اسی original campaign میں آپ نے duplicate کرنا ہے یا کسی اور campaign میں کرنا ہے اگر آپ نے اسی campaign میں duplicate کرنا ہے تو آپ simply duplicate پر جائیں یا پر copies number of copies select کر لیں جتنے دفعہ بھی duplicate کرنا ہے اور duplicate کر لیں پھر آپ کو وہی ساری option نظر آئیں گے جو آپ پہلے کر چکے ہیں آپ نے اس کو چینج کرنا ہے وہ چینج کریں اور اپنی campaign کو launch کر سکتے ہیں آپ یہاں پر اگر آپ existing campaign میں آتے ہیں تو یہاں پر option یہ ملتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اسی original campaign میں تو نہیں کر رہا آپ لیکن ہو سکتا ہے وہ کوئی دوسری campaign جو already موجود ہیں آپ کے add میں جانے کے اندر تو آپ وہاں سے اس audience کو بھی select کر سکتا ہے میں ساکتا ہے اگر آپ new traffic کی بجائے میں نے اس کو کہا جی sales campaign new sales campaign میں یہ already ہے new traffic یہ sales campaign کا حصہ ہوگی new traffic campaign کو میں نے select کر لیا ٹھیک ہے تو اب یہ اس campaign میں بنے گی لیکن already موجود ہونی چاہیئے اس کے علاوہ میں new campaign بھی create کر سکتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں AB testing کیلئے بھی اس کو use کر سکتا ہوں ٹھیک ہے duplicate کیلئے تو یہ duplicate ہو رہا ہوں گا لیکن AB testing ہو رہی ہوگی میں اس کو cancel کرتا ہوں اس کے علاوہ یہاں پر آپ edit کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ سارے کے ساتھ add set کو ایک ساتھ edit کر سکتے ہیں تو یہ چیزہ آپ نے لازم میں explore کرنی ہے کبھی کمار ہمارا ٹائم بچا جاتی ہے ساتھ میں آپ اس کو آپ نے select کیا ایک audience کو اب یہاں پر انسان میں رکھیں edit پر click کر رہے ہیں آپ کافی سارے option مر رہے ہیں اس کے start date end date کو set کر سکتے ہیں اور بھی different چیزوں کو آپ set کر سکتے ہیں یا آپ one by one explore کر رہے ہیں turn off اگرہ آپ کو option ملتا ہے simply یہاں سے turn off کر سکتے ہیں اور وہاں سے جا کے بھی duplicate کے اندر بھی آپ کو کچھ option ملتے ہیں copy کا بھی ملتا ہے پھر جب آپ paste کرنا چاہیں گے تو آپ paste بھی کر سکتے ہیں تو میں نے اسے copy کر لیا ٹھیک ہے میں دوبارہ ادھر آؤں گا تو میں یہ paste کر سکوں گا جب میں paste کروں گا تو یہ واپس سے اسے کو copy کر کے ہمارے add manager میں ایک copy سی بنا دے گا یعنی duplicate سی بنا دے گا تو میں فیلال اس کو cancel کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ duplicate بن گئی ہے تو duplicate سے میں tag بنا لوں copy paste کرنے کے بجائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ایک campaign سے copy کیا اور دوسری campaign میں آکے paste کر دیا اگر آپ کو complications سے بچ میں ہے ٹھیک ہے ورنہ آپ existing campaign کو select کریں اور ایک ہی جھٹکے میں ایک campaign سے دوسری campaign میں پہنچ جائے گی audience میں فیلال اسے select کرتا ہوں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو اور option مر رہا ہے یہ آپ کو copied items کے بارے میں دکھائے گا کہ آپ کو چیزے copy ہوئی ہیں اس کے علاوہ discard آپ draft میں ڈال سکتے ہیں اپنے campaign کو delete کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو save audience اس کے audience کو save کر سکتے ہیں اس کے علاوہ export اور import کر سکتے ہیں اپنے campaign کے ساتھ اس کے علاوہ آپ rules select کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر rules ہم بات نہیں کرتے اس campaign کے لئے ساتھ میں ہم آپ کو ایک اچھا یہ سب جو ہے آپ کو چھوٹے بڑے صورت میں کیونکہ میں اس کی zoom out کیا ہوا تھا اس لئے آپ میں نظر آ رہے ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے اس section میں اس انداز میں بھی نظر آئیں اگر آپ کی سکین بڑھی ہے تو اس صورت میں آپ کو جیسے ابھی پہلے نظر آئے تھے بیسے بھی نظر آ سکتے ہیں تو یہاں پر جو important چیزیں وہ یہ ہے performance column breakdown اور reports ٹھیک ہے تو اب یہاں پر میں واپس آتا ہوں کہ اب ہر campaign کے اندر آپ اگر scroll down کریں گے تو آپ کو different options ملیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر دو traffic campaign ہیں ہمارے دو sale ہیں اس لئے ہمیں different دونوں کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو sale option ہوگی صرف تو اس کی performance میں تو آپ کو result ملے گا purchase والا ملے گا cost پر result اور دوسری چیزیں مل سکتے ہیں یہ ساری matrix ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے result سے مراد یہاں پر آپ کو result شو گا جو بھی آپ نے objective select کی ہے وہ sale کی objective ہو سکتی ہے تو یہاں پر purchases کی result شو رہے ہوں گے وہ lead ہو سکتی ہے وہ page like ہو سکتی ہے ویڈیو views ہو سکتے ہیں تو جو بھی result ہوگا وہ آپ کو یہاں پر show ہوگا جو reach ہے وہ ایسے people ہوتے ہیں یعنی کہ اب ہزار لوگوں کو دیکھا ہے add کسی کو دو بار دیکھا ہے کسی کو تین بار دیکھا ہے لیکن reach وہ ہزار ہی مانے جائے گی اور impressions جو ہوتے ہیں وہ اگر ہزار لوگوں تک reach پہنچی ہے تو وہ ہمیشہ impressions reach سے زیادہ ہی ہوتے ہیں کہ کسی person کو دو دفعہ آپ کا add دیکھ گیا کسی کو تین دفعہ دیکھ گیا تو وہ آپ کے ہو سکتے ہیں اگر ہزار لوگوں کو reach ہے تو تیرہ سو چودہ سو یا پندرہ سو impressions بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کو result نظر آ رہے ہیں اس کی پر ہر result کے پر کتنی cost آ رہی ہے یعنی کہ cost پر result کتنی ہے آپ کو دس result ملے ہزار پر خرچ ہوئے اس کا مطلب ہے پر جو cost پر result ہے وہ سو رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو metric show کروا رہا ہوگا کہ آپ کو ہر sale پر کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں total amount you spend ہوگی وہ بھی یہاں پر آپ کو show ہوگی اور different آپ کو metric یہاں پر show ہو رہی ہے لیکن یہ سب ایک limitation کے ساتھ show ہو رہی ہے جو کہ یہاں performance میں کیونکہ یہاں پر performance select ہے اس لئے آپ کو ایک limitation show ہو رہی ہے اب آپ اس column کو select کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر آپ کو different option مل سکتے ہیں مثال کے دور پر اگر آپ ویڈیو چاہتے ہیں یہ بنے بنائے سمجھو ٹیمپلیٹس ہیں جو کہ by default بنے ہوئے ہیں تو اب یہاں پر میں نے ویڈیو engagement کو select کیا اب یہ ویڈیو پرسن کے لئے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو یہاں پر چل جائے گا کہ آپ کو total views کتنے ملے ہیں ٹھیک ہے دو سکنڈ views کتنے ہیں تین سکنڈ views کتنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اوباس لے کر 25% لوگ کتنے ہیں اگر یہ 1000-2000 سے cross کر گیا تو 25% کی custom audience بنا سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ 95% 100% ویڈیو پلیس سب کچھ آپ کو یہاں پر traffic یعنی کی نظر آ رہی ہوں گی option سارے یہ سارے matrix ہیں جو کہ آپ کی مدد کریں گے سمجھنے میں آپ کی campaign کامیابی کتاب جاری ہے یا ناکامی کی طرف جاری ہے تو یہ ہر objective کی different matrix ہوتی ہے تو میں آپ کو کوئی specific matrix نہیں بتا رہا ہے یہاں پر اس کے بعد آپ کو یہاں پر یہ بنے بنا template سے موجود لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے لئے perfect بیٹھے اس کے ساتھ ساتھ اب اپنا خود کا custom column بھی بنا سکتے ہیں تو ہم زیادہ تر custom column بنا کے رکھ لیتے ہیں تو اب ایک custom column پر میں نے کلک کیا اب یہ ہمیں سارے کی ساری جتنے بھی matrix ہیں سارے ہمیں نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ان میں سے چند ہم select کر لیتے ہیں one by one اور ہم اس کو اپنے column میں ایڈ کر لیتے ہیں لیکن اس وقت ہمارا جو column ہے وہ ویڈیو views selected تو میں سے performance by default آ جاتا ہوں اس کے بعد میں custom column میں customized column میں واپس آ دوں اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ custom چند چیزیں موجود ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہم کچھ addition کرتے ہیں e-commerce product کے لئے خاص طور پر میں نے کیا کہ یہاں پر میں standard events میں آیا یا پھر اس سے پہلے میں ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ctr ہو سکتا ہے ہمارا click through rate ہو سکتا ہے ٹھیک ہے cost پر click cpc ہو سکتا ہے تو میں پہلے click میں آ جاتا ہوں تو میں نے یہاں پر link click ڈالا add کیا اس کے بعد میں نے ctr ڈال دیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر مجھے cpc تھوڑا سا نہیں چاہتا ہوں تو مجھے یہاں پر cpc نظر آ رہے ہیں یا پھر course پر link click option نظر آ رہے ہیں unique link click ہوتا ہے اس کو ناکھ چڑھیں اس کے اوپر آپ click کر رہے ہیں یہاں میں تین add کر لئے اس کے بعد میں standard event میں آ جاتا ہوں standard event ایسے ہوں گے جو pixels related یہ different چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے add to card کو دالا ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں سے تھوڑا سا نیچے آتا ہوں تو مجھے content views کو ڈال دیتا ہوں میں یہ check out initiated کو ڈال دیتا ہوں میں یہ میں e-commerce کے پروڈکٹ کیلئے بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد میں مجھے کچھ اور option مل سکتے ہیں وہ ہے purchases کا دوسرا purchases کی ROAS یعنی return on add spent اس کو بھی میں نے ڈال دیتا ہوں اب یہاں پر مجھے کوئی خاص اور option نہیں آ رہا لیکن یہاں پر بس ایک چیز آپ اور ڈالیں گے وہ اکثر مجھے مشکل سے ملتی ہے تو میں اس کو search کر لیتا ہوں وہ ہے آپ کا page views landing page view اس کو ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ سارے ہمارے column میں شامل ہو گئے ہیں ہمارے column میں وہ شامل ہو گئے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے واو amazing ٹھیک ہے اب یہ آ گیا ہے دوبارہ سے محنت کر رہے ہیں مجھ سے سار سے دیکھتا ہوں پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا content views میں نے سب کا آپ کو فرق ہدا ہوں گا لازمی tension نہیں لیا نہیں آپ نے purchases اور ros تو یہ میں نے کچھ option ڈال دی ہیں اب اس میں نے دیکھیں کہ میں نے add to cart page کو میں سے website add to cart اور meet add to cart ان کو نکال رہا تھا simple add to cart چاہیئے مجھے ٹھیک ہے مجھے ٹھیک ہے یہاں پر یہ website add to cart جو ایک add to cart ہے وہ ویب سائٹ کے پر ہو رہا ہے اور جو میٹا کی یعنی کہ آپ کے shop کے پر add to cart ہو رہا ہے اس کو بھی دکھا رہا ہوگا تو میں نے اس کو remove کر دیا اسی طرح سے ادھر سے بھی remove کیا content views سے بھی اس کو remove کیا ان سارے optionوں کو اس میں سے بھی اس کے بعد ros کے اندر سے بھی میں remove کر دیتا ہوں یہ simple simple آپ نے رکھنا ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس نے cpc کو نکال دیا ہے تو میں cpc کو بھی ڈالتا ہوں goes per link اس کے علاوہ ctr کو بھی میں سرچ کر کے ڈال لیتا ہوں محنت کرنے کے بجائے ٹھیک ہے تو یہ میں نے کچھ own ڈال دیا option اب یہاں سے آپ ان کی position کو آپ change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں cpc کو top کی طرف لے جاتا ہوں کہ goes per click مجھے کتنی پڑ رہی ہے مجھے پتہ چل جائے تو total link click کتنے ہیں یہ بھی مجھے پتہ ہونے چاہیے تو پھر link click کو بھی select کر لگا ہوں تو اس کے بعد اس کا فائدہ کیا ہے میں سارے آپ کو end میں بتانے والا ہوں تینکشن نہیں لے نہیں آپ نے جو end تک موجود رہے گا انشاءاللہ اس کو کافی زیادہ سیکھنے کو ملے گا جو بعد میں آکے دیکھیں گے اس کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا تو یہ میں نے کچھ columns آ لیا ان کو adjust بھی کر لیا ان کو میں نے خود top پہ رکھا اس کی وجہ میں بتاتا ہوں میں نے simply اس کو apply کر دیا تو اب میرے پاس اپنے خود کا custom column موجود ہے اب آپ دیکھیں کہ مجھے پتہ چل گیا مجھے کتنے result آئے impressions reach total amount spent course پہ result سب پتہ چل گیا لیکن ہم مجھے کچھ اور چیزیں چاہیے کہ total کتنے link پہ click ہوا ہے ہمارے ٹھیک ہے ہمارے call to action shop پہ کتنے لوگوں نے click کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے پتہ ہونا چاہیے course پر link click مجھے کتنے پڑے ہے پھر course اس کا link click through rate وہ کتنا ہے یہ سب ہمیں جب اپنے advertising کی last section میں پہنچیں گے جہاں پر ہم campaign بنانا سب کچھ سیکھ رہے ہوں گے یعنی campaign launch کرنا اور different planning وغیرہ وہ اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ بات تو CR کتنا ہے ہمارا ایک click پہ کتنے % یعنی کہ اگر ہزار لوگوں کو add دکھائے تو کتنے % لوگوں نے اس پہ click کیا ہے click through rate اس لکھا جاتے سے تو میں نے سوری یہاں پہ link click through rate ڈال دیا یہ چیز ہی نہیں ہے اس کو میں واپس جا کے change کر سکتا ہوں تو اس کے بعد یہاں پر میں نیچے آتا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں landing page use ہے مثال کے دو پر میں جیسے کہا کہ ہزار لوگوں نے link پہ click کیا اور پانچ سو لوگ ہے اس کا مطلب آپ کا 50% landing page کا جانا کنوارین ریٹ ہے کہ 50% بغیر آپ کی website کو visit کر رہی جا رہے ہیں صرف click through کر رہے ہیں لیکن visit نہیں کر رہے تو اس ملوگ کے پیسے کافی زیادہ زیادہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ آپ کی website کی speed بھی ہو سکتی ہے سو لوگ ہونے کا اس کے بعد ہمیں پتا ہوگا کتنے لوگوں نے ہمارے product کو add to cart کیا کتنے انیشیئیٹ چیک آؤٹ تک گئے ٹھیک ہے اب یہ content views کا تھوڑا سا angle گرہ آپ خراب رہ گیا اس کو بھی میں نے page view کے ساتھ ہی رکھنا تھا content view یہ ہوتا ہے صرف ہمارے ایک website ہے main website ہے اس کے بعد ہمارا ایک product page ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس product page کو content views میں ڈال دیتے ہیں event میں تو وہ content view ہوتا ہے کہ ہمارے content کو دیکھا ہے ایک page view ہے جو کہ ہمارے website پر کسی بھی page کو visit کر لیتا ہے وہ page view میں مانا جائے گا content view ہے ایک specific کوئی بھی product page ہو سکتا ہے تو blending page views اور content views میں ہلکا انیس بیس کا فرق ہوتا ہے اس کے بعد کتنی total purchase آئی ہیں اور most important رویس کتنا ہے اور یہ رویس کا نام آپ کو بہت زیادہ سنائی دے گا ایڈورٹائزنگ کی اندر کہ ہم جتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں ہزار پر لگائیں تو ہمیں کتنا return ملائیں ایڈ کے اوپر ہزار پر لگائیں اور تین ہزار واپس آپ کو سیل ملی ہے recorded یعنی کہ جو ٹریک ہوئی ہے تو اس کا مطلب آپ کا رویس 3x ہے تو یہ چیزیں وہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں تو ہمیں وہ سب خود ہی پتا ہوں گے وہ کتنا ہمیں مل رہا ہے تو یہ کچھ important matrix ہیں جو ہمیں آپ کو بتائیں ہیں باقی ہم ان matrix کے بارے میں اور ڈیٹیل میں اپنے آنے والے لیسنس میں دیکھیں گے تو یہ columns ہیں آپ اپنے مرضی کے مطابق ان کو adjust کر سکتے ہیں اس کے بعد breakdown میں آ جائیں تو یہ breakdown آپ کے سمجھ لو audiences کو آپ کی جو یہ targeting audience ہے اس کو breakdown کرے گا اچھا ایک چیز اس سے پہلے میں ایڈ کے section میں رہا دوں یہاں پر آپ کو نظر نہیں آئے گی وہ ٹھیک ہے ایڈ کے section میں یعنی کی جو آپ کی creative section ہے اس میں نظر آئے گی تو یہاں پر آپ کو تین ڈیفرن اہم چیزیں نظر آئیں گے ایک quality ranking جب میں نے آپ کو کہا تھا actions کے سسٹم میں تو یہ تینوں matter کرتی ہیں actions میں آپ کو ایک اچھی جو ہے نا price دلانے میں یعنی کہ اگر آپ کی یہ تینوں چیزیں اچھی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی cost کافی کم آئے گی result زیادہ آئے گا کبھی کبھی غلط بھی ثابت ہو جاتی ہیں لیکن کیونکہ انہی کی بنیادوں پر facebook ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو ایڈ دکھانا ہے یا نہیں دکھانا اس کے پیسے کم لینے یا زیادہ لینے اگر یہ تینوں آپ کے اچھے ہیں فیس بک کا مطابق تو آپ کو کم ات کم cost کم آ رہی ہوگی result آ رہے نہیں آ رہے یہ فیس بک پہ matter نہیں کرتا تو quality ranking یہ بتاتا ہے کہ آپ کی جو ایڈ ہے وہ اس کی quality کتنی ہے اس کی اچھی quality کو وہ چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کی جو post پر کلک کر رہے ہیں اس کی experience کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد engagement rate دیکھے گا کہ لوگ like کر رہے ہیں اس پر کمنٹ کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں تو اس کی engagement کا rate کتنا ہے ٹھیک ہے اس کو وہ چیک کرے گا اس کے لئے Converient rate ranking کو وہ چیک کرے گا یعنی کہ اب کسی پرسن نے آپ کی شاپناو بٹر میں کلک کیا اور کتنے پرسن لوگ convert ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کی chance اس کو انگیج یعنی کہ ایک اندازہ لگائے گا پھر بیشک آپ کے ایک دو sale یہ آ رہی ہو تو وہ اندازہ پہ پہنچ جائے گا ٹھیک اس کا Converient rate اتنا ہے تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ آپ کو ایک ranking دے گا باقیوں کے نسبت تو اس کی جو ranking کا طریقہ ہوتے وہ ہوتا ہے کہ above average below average اس طرح کی حساب سے وہ دیتا ہے یہ پھر صرف average یہ تین اس کے ranking کے اس مطلوب keys ہیں above average below average اور average تو اگر آپ کو above average مر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا add جو creative ہے وہ کافی strong ہے تو میں واپس سے add set میں آ جاتا ہوں یہاں پر break down میں آپ ایک قسم کی اپنی audience کو اپنی add set کو break down کر سکتے ہیں time کی بنیادوں پر delivery کی بنیادوں پر اور action کی بنیادوں پر اس کے اندر میں delivery کافی powerful ہوتی ہے ویسا کے دور پر آپ کو so sale ہوئی ہیں ایک specific add set کے اندر اب آپ نے اس کو gender wise یا age wise دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے age کو select کر دیا ٹھیک ہے اب آپ کے ہر audience کو جو اس نے audience select کی ہوگی میں تو نہیں چاہتا ہوں اس وقت نظر اس لئے نہیں آ رہا کیونکہ آپ کی کوئی طرح سے بات یہ campaign active ہی نہیں ہے تو آپ کی 18 سے لے کر جو age group ہے اس کو الگ الگ کر دے گا آپ کو بات چلے جائے گا کہ آپ کو mostly purchase کہاں سے آ رہی ہے ٹھیک ہے mostly purchase کہاں سے آ رہی ہے تو اب جب آپ کا data اچھا ہے تو آپ اس کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں next campaign میں آپ اسی ایک specific age group کو target کر کے چیک کر لیں ہو سکتے ہیں کہ آپ کے کم کورس میں ایک اچھا result آئے کیونکہ اس وقت جو آپ بجٹ خرچ ہو رہے campaign کے پر وہ سب میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ delivery کے اندر age group gender wise location wise country region اور ڈیفرنٹ چیزوں کے سریعے سے آپ break down کر سکتے ہیں اپنے campaigns کو اپنے ad sets کو placements کی بنیادوں پر اور بھی different option ہے اور یہ کافی مزیدار option اگر آپ کبھی campaign چلائیں تو آپ اس کو لازمی try کریں لیکن یہ اس وقت زیادہ بحث انداز میں آپ کو result دے گا جب آپ کا result واقعے میں کافی سارا ہوا ٹھیک ہے سو دو سو اگر نہیں اگر اس سے زیادہ ہوگا تو پرفیکٹ انداز میں آپ ایک اچھا آپ کو figure مل جائے گا next campaign کے لئے یعنی کہ اچھی age group مل سکتی ہے audience مل سکتی ہے gender مل سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ reports کو option ملتا ہے آپ کو کہ اب اپنی ad sets کی جو reports ہیں اس کو simply اپنی sheet میں export کر لیں اس کو export کریں اس کے بعد اپنی خود custom کسی data scientist کے ساتھ یہ خود data کو analyst کریں اور اپنی campaigns کے لئے فائدہ مد بنا سکتے ہیں تو یہ تین چیزوں تینوں چیزیں کافی important تھی export table data وہ میں click کر دوں تو اب آپ اس میں different جو ہیں format میں اپنی data کو export کر سکتے ہیں تو بالحال میں یہ چیز آپ کو نہیں بتا رہا یہ آپ خود کریں ہمارے پاس کچھ data بھی نہیں export کرنے کے لئے xlv csv فائل ساری مل سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر اگر آپ کوئی اب چیز رہ گئی ہے یہ matrix ابھی complete نہیں ہوئی ہماری ٹھیک ہے یہ سب ہم اپنے advertising کے social media advertising کے جو last section میں 5 سے 6 جو lessons ہوگئے اس میں ہم نے صرف یہی چیزیں discuss کرنی ہے اور live campaign بھی دیکھنی ہے اب آپ کو کوئی سوال ہے تو پہلے آپ پوچھیں اس کے بعد میں آخری topic کی طرف آ دوں اچھا تو ہمارا ایک topic جو ہے رہ گیا تھا وہ تو iOS 14 کی update کا تو میں iOS 14 کی update آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنی iOS 14 کی setting کس طرح سے کرنی ہے تو اب یہ all tools میں آ جائے ہیں اس کے بعد events manager میں آپ آج ہیں interact دیکھیں آپ نے جب اپنے سمجھ لیں iOS 14 کی update کی setting کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے چیز تو آپ کو اپنے domain کی verification کو آنی ہوتی ہے تو میں وہ verification کا طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور iOS 14 کا حساب بھی بتاتا ہوں تو آپ اپنے pixel کو select کریں گے پہلے سب سے تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اس کو ہمیں بند کرتا ہوں یہاں پر آپ کو ایک option میرا رہا ہے aggregated event measurement ٹھیک ہے اس پہ آپ کلک کرنا ہے اور یہاں پر اپنے configure web events پہ کلک کرنا ہے یہاں پر آپ ایک تو اپنے domain جتنے بھی آپ نے verify کیے ہوئے ہوں گے وہ سارے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے تو iOS 14 کے لئے ضرور ہی ہے کہ جس ویبسائٹ کے لئے بھی آپ add چلا رہے ہیں اس کا domain verify ہوا ہو ٹھیک ہے وہ verify ہو آپ کے business manager میں اگر وہ کسی اور business manager میں already سے verify ہے تو پھر آپ کے بزنس manager میں وہ verify نہیں ہو پائے گا تو پہلے وہ وہاں سے remove ہوگا پھر آپ کے پاس آئے گا یا پھر وہاں سے وہ share کریں گے ٹھیک ہے تو اب پہلے چیز ہمارا بھی کوئی بھی domain نہیں ہے تو میں پہلے کیا کرتا ہوں manage domain میں آتا ہوں اور یہ ہمارے business manager میں چلا جائے گا وہاں سے ہم domain کو add کریں گے اور verify کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پر aggregated setting میں آکے اپنے domain کی aggregated setting کریں گے اپنے iOS 14 کے لئے تو یہاں پر آپ add میں آئیں اور یہاں پر آپ کسی domain کے لئے access پہ لے سکتے ہیں اگر وہ کسی دوسرے business manager میں ہے یہ پھر آپ new domain پہ click کریں اور simply اپنا جو domain ہے وہ یہاں پر ڈال دیں پس آگے دور پر وہ پہلے سے ایک website موجود ہے ویسے لیکن میں پھر بھی اسی کو ڈال دیتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ شاید اگر وہ business manager میں ہے تو پھر وہ ہمیں شاید نہ دکھائے تو اب یہاں پر دیکھیں option کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس data کو اس matter data کو کوپی کرنا ہے آپ نے اور اپنے html کے header section میں ڈال دینا ہے جیسے ہم نے pixel ڈالا تھا manually تو اب وہاں پر header section میں ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا save کر دیں پانچ دس منٹ رکھیں اس کے بعد آپ verify کریں اب verify کیا کرنا ہے اکثر کچھ سکرین میں آپ پر نظر نہیں آتا تو بڑی سکرین پر تو صاف نظر آ جاتا ہے چھوٹی لیپ ٹوپ کی سائز کی سکرنوں پر نظر نہ آئے تو اب اس کو تھوڑا سا zoom out کر دیں تو یہاں پر verify کا بٹن نظر آئے گا تو جب آپ اپنے header section میں ڈال دیں گے تو اس کے پاس سے دس منٹ کے بعد آپ اس verify بٹن پر click کر دیں تو آپ کو domain verify ہو جائے گا جب domain verify ہو جائے گا تو اس وقت آپ اپنی aggregated setting کر سکتے ہیں تو اب ہمارے پر یہاں پر domain نہیں ہے اور نہیں تو اب اس کا طریقہ یہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو اس کا دکھا دیتا ہوں دیکھیں جب آپ کو domain verify ہوگا وہ اس طرح سے show ہوگا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے جو highest اس میں total ہم 8 events select کر سکتے ہیں total 8 select کر سکتے ہیں اس کے بعد جب یہ select کر لیں گے تو total 24 سے 48 hours لے گا اس کو مکمل configure کرنے کے لئے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کو most priority والا event ہوگا وہ top پہ رکھیں گے highest priority والا آپ top پہ رکھیں گے اس میں آپ iOS کو بتا رہیں کہ یہ ہمارا mostly یعنی بہت ہی priority والا event ہے یہ تو لازمی track کر دیا ہمارے لئے ٹھیک ہے تو یہ میں نے بتا دیا اس کو purchase کسی کا lead ہو سکتا تو وہ lead یہاں ڈالے گا ٹھیک ہے میں نے کہا purchase میں important ہے اس کے بعد initiate checkout کی کر رہا ہے وہ important ہے add to cart view content اس کے علاوہ click to chat کا option ہوتا ہے جیسے live chat کا button ہوتا ہے complete registration اور subscribe یہ آٹھ میں نے اپنی website کے حساب سے ڈالے ہوئے ہیں تو e-commerce کیلئے بھی تقریبا یہ ہی ہوتے ہیں کہ purchase initiate checkout add to cart اور یہ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں اس میں اکثر ہم payment method کا option یہاں پر ڈال دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جس کا جس نے اپنی payment add کر دی ہے تو وہ کافی زیادہ strong ہوتا ہے initiate checkout سے بھی زیادہ تو ہم purchase کے بعد initiate payment method کو ڈال دیتے ہیں تو میں اسے edit کرتا ہوں آپ اسی انداز میں edit کر کے add کر سکتا ہوں تو یہاں manage event میں میں click کرتا ہوں یہ آپ کو جو ہے نا warning دے گا کہ آپ ہر وقت change نہیں کر سکتے اس کو ٹھیک ہے اس سے آپ کو negatively impact ہوگا delivery میں اور reporting میں تو میں اسے edit کرتا ہوں change نہیں کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کیا کریں گے یہاں پر آپ 8 event create کر سکتے ہیں تو آپ پہلا event اپنے pixel کو select کریں جو بھی آپ کا pixel ہے اس میں event select کر لیں purchase کا پھر pixel next event pixel event pixel event different event آپ select کریں ان کی جو time وہ ہے location ہے وہ آپ خود اوپر نیچے کر سکتے ہیں جو most priority والا ہوگا وہ top پہ ہوگا اس کے بعد کم والا کم والا اور نیچے کی طرف جاتے ہوئے کم select کرتے جائیں گے آپ ٹھیک ہے most priority والا top پہ آپ select کریں گے اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا zoom out کرتا ہوں تھوڑے سے زیادہ کرنا پڑ گیا مجھے ٹھیک ہے تو اب جب آپ یہاں پر کوئی changes کر لیں گے تو یہاں پر آپ کو apply کا option نظر آئے گا چھوٹا سا یہ کافی چھوڑا ہوا ہوتا ہے اس لیے zoom out کر کے آپ کو نظر آ دے گا تو آپ ساری changes کر لیں اس کے بعد apply کر دیں تو آپ کی جو iOS 14 کی setting اب ہو جائے گی لیکن پہلے domain verify ہوگا اس کے بعد یہ setting ہوگی پھر آپ iOS 14 کے لیے تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب اس iOS 14 کی setting کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو سارے track ہوگا اگر کوئی iOS setting سے باہر ہے تو وہ track نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور پھر بھی آپ کو مسئلہ ہوگا لیکن iOS 14 کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ یہ setting لازمی طور پر کر لیں اور اس کو set up کرنے میں دو چوبیس گھنڈے سے لے کر بہتر گھنڈے تک ارتار اس کے وجہ بہتر گھنڈے تک لگ سکتا ہے تو آپ setting کر لیں جتنی جلدی ہو سکے اس کے بعد اپنے کمپینڈ کو لانچ کریں ٹھیک ہے تو یہ آخری topic تھا ہمارا پھر ہم انشاءاللہ اپنے next lesson میں ملیں گے سمار والدین تب تک کے لیے اللہ حافظ